صاحب کے اپنے دور میں بھی کیا جانے والا اعتصاب کا عمل جو ہے وہ اسی وجہ سے متناظر آئے کہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں جن کا کام اعتصاب کرنا ہوتا ہے تحقیقات کرنا ہوتا ہے وہ اپنا کام درست طریقے سے نہیں کرتے اور اس میں بدنامی حکومت کی ہوتی ہے اور اس میں بدنامی سسٹم کی ہوتی ہے اور اس میں ریلیف ایکیوز کو مل بھی جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ناقص مقدمات قائم کرنے سے جو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کل جسے سلسلہ مندلہ نے کہا کہ نیب نے بڑا نقصان پہنچایا اور یہ کس طرح سے یہ عوامی نمائنوں کے خلاف نیب کاروائیاں کرتا ہے یہ معاملہ سی سلسلہ بند ہونا چاہیے تو اس حوالے سے یہ جو سبکی ہوئی یہ تو نیب کی سبکی ہوئی انتظامیہ کی سبکی بھی ساتھ ہوئی تو اب جو اعلامیہ بھی آیا ہے اس وفاقی کابینہ کا اس میں اگرچہ یہ باتیں کی گئی ہیں کہ جو نو مہی کے واقعات ہوئے مضمت بھی کی گئی اور کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی لیکن چیزیں سب کے سامنے ہیں انتظامیہ سے حکومت سے کچھ بند نہیں پا رہا یہ اسٹیبلش تو انہوں نے کرنا ہے پروسیکیوشن نے جا کے عدالت میں جا کے یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ جی اس معاملے میں ہمیں فلاں معاملے کی سنگینی کیا ہے اس میں ان کو جو معاملہ ہے وہ عدالت کے سامنے ثابت کرنا ہے اگرچہ اس میں بہت سے معاملات ابھی آگے چل کے اس پر ڈیبیٹ ہونی ہیں لیکن پروسیکیوشن اگر چاہے تو یہ زمانتوں کے معاملے پہ اگر فیکٹ سے سنداز میں سامنے رکھے تو مشکل کھڑی کر سکتی ہے لیکن آج بھی دیکھا گیا کوئی تیاری نہیں تھی مقصد صرف ہے جی خان صاحب کی گرفتاری خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہوا کیا اس کا تو بہت بڑا پولٹیکل مائلیج جی عمران حان کو ملا اور عمران حان کو کہ نیرٹیو کو یہ سپرنگٹن ہونے میں مدد ملی اور اس میں انتظامیاں کے لیے سبکی کا سامنہ کرنا پڑا حکومت اس معاملے کو چاری تھی عمران حان کی گرفتاری حکومت کے لیے اس حوالے سے عدالت میں عوام کی نظر میں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اوورال سبکی کا سامنہ کرنا پڑا اور عمران خان ایک وکٹوریس کے طور پر ایک فاتح کے طور پر اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ بند نہیں پا رہا وہ ایک کے بعد ایک عدالت میں ان کو جو ریلیف مل رہا ہے ظاہر ہے میرٹ پہ وہ اپنا میرٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو ایسے میں جو گرفتار کرنے والے ہیں جو نیب ہے جس نے کل ڈسو نہیں کر دیا گرفتاری کو جی ہم نے تو گرفتاری نہیں کیا اور رینجرز نے کیا ہے تو جب تیاری کا یہ لیول ہو اور یہ کوئی نئے ادارے تو نہیں ہیں یہ ادارے انیس سو نینانوے سے لے کر یہ ادارہ اب تک یہ ایسے کرتا آ رہا ہے تو اگر اس انداز میں جو گرفتاری ہوئی اگر یہ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ ہوئی ہوتی تو سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہوتی اس وقت تک یہ معاملہ ریمانڈ میں چال رہا ہوتا تو یہی وجہ ہے لیکن ادیل وہاں ہائی کورٹ کے علاوہ انہوں نے اتنی دفعہ تو گرفتار کرنے کی کوشش کی اسلام آباد سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جب پیشیر کے لیے جاتے تھے یہاں سے زمان پارک دو دن میدان جنگ بنا رہا یہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی کہیں اور سے گرفتار بھی تو نہیں کر پاتے نا دیکھیں یہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے ذمہ داری ہے ریٹ اسٹیبلش کرنا ان کی ذمہ داری ہے یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں یہ تو ان کا کام ہے وہ الگ بات ہے کہ جو پریسیڈنٹ سبھی قائم کی جارہی ہیں کل کو عمران خان اگر حکومت میں آتے ہیں تو انہی نظیروں پر جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ عمران خان جو اس وقت کا کرتے تھے آئی ایم ایف میں جانے کے بجائے ہوتکشی کرلوں گا وہ پھر آئی ایم ایف میں جانے کو جسٹیفائی کر رہے تھے وہ عمران خان جو دوہزار چودہ کا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا لے کی آئے تھے وہ عمران خان جب حکومت میں تھے پھر لانگ مارچ کو اور دھرنوں کو وہ ڈسکریج کرتے تھے پھر اس میں جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی وہ عمران خان جو اس وقت بل جو ہیں جلارے ہوتے تھے وہ بات میں اس طرح کی معاملات کو وہ ریاست کے ساتھ داری قرار دے رہے ہوتے تھے تو یہ نظیریں تو بڑی خطرناک قائم ہو گئی ہیں یہ نظیریں جو قائم کر دی گئی ہیں یہ پریسیڈنٹس کال کو انہی سیاسی جماعتوں نے ہی حکومتوں میں آنا ہے حکومتوں میں آنے کے بعد معاملات پھر اور طرح سے چلتے ہیں برحال جو بھی ہو رہا ہے یہ سوسائٹی میں بہت سی چیزیں پہلی مرتبہ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں ماضی میں ایسا ہوا کرتا تھا کے سیاسی رانما جو ہیں اسی اسی نوے نوے دن غائب ہوتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا نیب کا سانون اگرچہ نوے دن کی جزتے تھے سورج کی روشنی نہیں دیکھ پاتے تھے یہ جملہ کہا جاتا تھا سورج کی روشنی نہیں دیکھ پاتے تھے اور وہاں پر اس وقت بھی دالتے ہیں یہی تھی سسٹم یہی تاثر اور امانٹ کی مدت ہی کم ہوئی ہے لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں سوسائٹی جو ہے اس ڈیبیٹ کا حصہ باندھ رہی ہے سوشل میڈیا نے بڑا ہم کردار ادا کیا ہے اب اس انداز میں یہ نہیں کہا جا سکتا دیکھیں آج اسلامت ہائی کورٹ نے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں بڑا اوپن لی اس حوالے سے جو چیزیں واضح تھیں کہ جو ہوتا آیا ہے اس طرح کے مقدمات میں جو ایکیولز عدالت میں پیش ہو کر بری زمانت لینے میں کے لیے جب عدالت میں سرنڈر کر دیتا ہے پہنچ جاتا ہے تو وہ زمانت ملتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا حیران کون ہے جس پہ ابھی آنے والے دنوں میں اب حکومت کی جانب سے کرٹیسزم بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے کرٹیسزم شروع ہو گیا مولانا نے تو پورا محاذ کھڑا کر دیا سراش کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم نیسٹر نے کس طرح سے جو ہے وہ کچھ ریمارکس جو ہیں ان کو کرٹیسز کیا سیند اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اس میں بھی یہی کچھ ہوا جو عمران خان کو پروٹیکول مل رہا ہے انہیں مرسڈیز کی گاڑی میں لے کے آیا گیا باقیوں کو بکتر بند میں لے کے آیا جاتا ہے پھر ان سے حال چال پوچھا گیا ان کو کہا گیا کہ آپ گپ شپ لگائیں ریسٹ ہاؤس میں رہیں ان تمام تر باتوں کو لے کے جو پی ڈی ایم ہے وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے دیکھیں بہت سے ریمارکس ایسے تھے جو کہ پی ڈی ایم کا میریٹیو بنیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بندانا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے وہ جو الزام لگاتے تھے وہ انہیں لڈلہ کہتے تھے وہ انہیں سیلیکٹڈ کا تانہ دیتے تھے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ الزامات کی حد تک تھیں ویزیبل نہیں تھیں کچھ چیزیں ہیتی ہیں جس میں ان کو نیریٹیو بنانے میں بڑی آسانی ہوگی مثال کے طور پہ آج عدالت کا جو حکم آیا عدالت نے تو قانون کے مطابق حکم دیا اب کیس میں عام کیس میں تو ایسے ہی ہوتا ہے جہاں عدالت کو جا کے کہا جاتا ہے ہمیں حفاظتی زمانت دی جائے ہمارے خلاف مقدمات ہیں ہمیں حراسان کیا جا رہا ہے عدالت نے اپنی جورسٹیکشن کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی اسلام آباد میں ابھی کوئی ان کے خلاف اگر کوئی نیا مقدمات درج ہوئے تو گرفتاری نہ کی جائے دیکھیں گے ہم جمعیرات کو مقدمات کی جب دوبارہ سمات ہوگی لیکن اب اس پہ جو بات ابھی چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں جس پہ ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں پولٹیکل لیٹرشپ کے کہ جی ان کو تو یہ کہا گیا ہے جی کوئی مقدمہ نیا بھی درج ہو تو وہ گرفتار نہ کیا جائے تو ان کا جو ایک خاص پیٹرن پر نیریٹیو بنا کر چلتے آ رہے ہیں جس میں وہ ماضی کے عدالتی جو حکام ہیں جو عدلیہ کے ان کو کرٹیسائز کرتے آ رہے ہیں تو ان کو اس حوالے سے حدیر اصل میں اس میں اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو ایک ذاتی خواہش تھی ترازو کے پلڑے برابر کرنے والی وہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی نا مین مسئلہ تو یہ ہے چاہے ان کورٹ کی جانب سے لیگل پوائنٹس پر ہی دیے جا رہے ہیں ڈیسیجن بلکل صحیح دیے جا رہے ہیں قانون کے مطابق دیے جا رہے ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس بہت بڑا ہوگا کیس لیکن جو سامنے آیا یا نیب نے جو سارا کچھ سامنے پیش کیا اس میں کچھ نہیں تھا اس میں جان نہیں تھی دیکھیں ترازو کے پلڑے سب کی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہے سب کی اپنی اپنی اس میں ڈیفینیشن ہے سب کی اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں ترازو کے پلڑے اگر اپریل کے فیصلے کو دوہزار بائیس کے فیصلے کو دیکھیں تو یہی جج سائبان تھے اور اس وقت پی ٹی ایم تعریف کر رہی تھی پی ٹی ای کے لوگ جو سڑکوں پہ نکل آئے کس طرح دالتوں کو سکینڈلائز کیا گیا پھر وہی جج صاحب تھے وہ الیکشن میٹر سن رہے تھے اس وقت پی ٹی ایم کو جب فیصلہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے سکینڈلائز کرنا شروع کر دیا عمران خان نے ان کے حق میں ریلیاں نکالنی شروع کر دی وہی اسلامباد ہائی کورٹ ہے جہاں کل تک بات ہو رہی تھی فلان جائج صاحب کے حلاف ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے اسی اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے وہی جسٹس ستر من اللہ جب اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوتے تھے کل انہوں نے عمران خان صاحب کو سنا بھی دی یہ بات کیا آپ کے دور میں کس طرح بنیادی حقوقی جو معاملات کو میں ٹیک اپ کیا کرتا تھا اور وہی جسٹس ستر من اللہ صاحب کا اس دور میں کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف وہ بڑے دل بڑا دل رکھنے والے جا جائیں وہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ میں نہیں جاتے تھے لیکن اب انہی جسٹس ستر من اللہ صاحب سے جو ریلیف ملا قانون کے مطابق آئین کے مطابق ملا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیدت کو اپنی مرضی کے فیصلے چاہیئے اپنی مرضی کے آئین کی انٹرپیٹیشن ہے الیکشن کے معاملے پر ایک جماعت کہہ رہی ہے نوے دن گزر گئے ہیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل چھے لگا دیا جائے دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جب گراس بی بورڈ نہ ہو ہر جگہ نگران سیٹ اپ نہ ہو اس وقت الیکشن کرانا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے تو اپنی اپنے انٹرپیٹیشن ہے رولز آف کی گیم نہیں ہے لڑائی اسی لیے بڑھ رہی ہے اور اس کے لیے تو الٹیمیٹلی سب کو بیٹھنا ہوگا بیٹھے بغیر اگر معاملہ چلتا رہے گا اسی طرح لڑائی ہوتی رہے گا لیکن دین یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بیٹھنا ان سب کے لیے مشکل ہے ایک جب آخری جواب پی ڈی ایم کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا سپریم کورٹ میں الیکشنز کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ مزید وقت مذاکرات کے لیے ملے لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی اچھا عمران خان صاحب کی تو ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہی مزید کچھ دالے سے ریمارک ساتھ ہیں ان پر بھی بات کریں گے بچاروں تھوڑی سی جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں یہ جو بڑے لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس وقت جن کو قید کیا گیا ہے جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان کا کیا ہوگا عمران خان صاحب کو تو چلیں ریلیف مل گیا دیکھیں عمران خان کو ریلیف ملنا ان کے لیے بھی ریلیف ہے وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب باہر آ کر سب سے پہلے کیا کام کریں گے عمران خان صاحب ان سے متعلق پویٹس کریں گے ان سے متعلق اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو مزید متحرک کریں گے عمران خان ان سے متعلق جو ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے متعلق بات کریں گے اور اس معاملے کو سنسٹائز کریں گے اگر عمران خان صاحب گرفتاری سے بچ جاتے ہیں تو یہ صرف عمران خان کے لیے ریلیف نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریکن صاحب کی دیگر لیڈرشپ کے لیے کیونکہ عمران خان سے زیادہ موثر انداز میں آواز کوئی نہیں اٹھا سکتا معاملے کو سنسٹائز کوئی نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا باہر آنا ان کا گرفتاری سے آج بچ جانا یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سارا فوکس ہی عمران خان اور ان کے کیسز پہ ہے اور عمران خان اگر قید رہتے ہیں تو پھر دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے بات کرنے والا آواز اٹھانے والا تاب کو ظاہر ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی تاب کو انڈویجولی اپنے اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا اپنی اپنی زمانتوں کے حوالے سے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا لیکن عمران خان اگر باہر آ کر اس معاملے کو سنسٹائز کرتے ہیں اس معاملے پہ ہائپ کریئٹ کرنے میں عمران خان صاحب کو دیکھا ہے نیریٹیو جو بیلڈ وہ کرتے ہیں ان سے شاید بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا آج کی ریسنٹ پولیٹکس میں بلکل وہ نیریٹیو کے ماسٹر ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بنایا ہوا نیریٹیو کو بہت خوبصورتی سے تبدیل بھی کر لیتے ہیں پھر بھی ان کا جو پالور ہے ان سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا عشق کرتا ہے کہ وہ اس بات پہ جاتے ہی نہیں ہیں پی ڈی ایم ان پر کرتی کرتی ہے ان کا جو پالور ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ ان کے اپنے ہی لیوئے یوٹن پر ان کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو ان کا سیاسی بصیرت قرار دے رہا ہوتا ہے وہ ان کو ان کے سیاسی ویجن کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو یہی ایک لیڈر کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے تو بڑی کامیابی سے عمران خان صاحب جو ہیں اس سارے معاملے میں امریکی سازش سے شروع ہوتے ہیں سابق آرمی چیف پہ الزام لگاتے ہیں پھر اس پہ امریکی سازش پہ نرم رویہ رکھتے ہیں پھر اس میں معاملے کو ڈائیورٹ کرتے ہیں پھر جن شخصیات پہ الزام لگاتے ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی چاہتے ہیں ان شخصیات سے میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں پھر ان شخصیات کے حوالے سے پھر کوئی ایک نیا معاملہ جو ہے وہ سامنے لے آئی جاتا ہے تو امران خان صاحب پھر پارلیمان سے لوگوں کے صیفے دلواتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں ان کو واپس بلایا جاتا ہے نہیں آتے لیکن پھر کہتے ہیں جی نہیں ہمیں واپس جانا ہے پھر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ڈٹ جاتے ہیں جی پنجاب اسمبلی توڑی جائے سب منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اسمبلی توڑنی ہے پھر وہ اپنی لیگل ٹیم سے پوچھتے ہیں کیا یہ کسی طریقے سے بہال نہیں ہو سکتی پھر عدالت میں یہ معاملہ بھی آتا ہے برحال تو یہ امران خان صاحب جو ہیں کیونکہ وہ پاپولیریٹی کی اس میراج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر چھوٹی موٹی تو کیا بڑی گلتیاں بھی ان کے حوالے سے وہ خوبیاں بن جاتی ہیں نظر انداز ہو جاتی ہیں خوبیاں بن جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے دیکھیں جو بلکہ وہ یوٹن لینے کو بھی کس طرح سے کلوری پیٹر دیتے ہیں ان کی کوالٹی کے طور پر بتاتے ہیں تو ابھی تک تو کوئی اور یوٹن لینا ایک بڑے لیڈر کی نشانی سمجھا جاتا ہے ان کے نزدیک میں بزید بھی آپ سے بات کروں گا آمیر سعید عباسی کا رکھ کر لیتے ہیں آمیر بتائے گا عدالت سے کیا خبر ہے ابھی تک کی آمیر اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس وقت عدالت میں ایک رنٹ سیچویشن کیا چل رہی ہے آمیر سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے عدیل آپ ہی اس پر ریسپونڈ کر دیں آپ کے پاس کمرہ عدالت سے خبر تو آ رہی ہوتی ہے بتائیے گا اس وقت عدالت میں کیا چل رہا ہے دیکھیں ابھی سماعت جو باقی کیسز میں ابھی سماعت شروع ہونا جو ہے وہ باقی ہے ابھی اس میں سماعت ہونی ہے ابھی دوسرا فیض ختم ہوا ہے تیسرا فیض ابھی شروع ہونا ہے اور اس وقت کے مناظر وہی ہیں جو اطلاعات ہم تک آئی ہیں کہ کمرہ عدالت کے باہر رینجرز ہے پولیس ہے اور کمرہ عدالت کے اندر عمران خان موجود ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے جو باقی مقدمات میں جو ریلیف لینا ہے جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو اس وقت آئینی اور قانونی پوزیشن ہے انہیں مل جائے گا اور ابھی تک کہ اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ عمران خان لاہور جانے کی وجہے شاید ناواد میں قیام کریں گے اور وہ بنی گالا جائیں گے اور اس حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے کہ شاید وہ لاہور نہ جائیں اور جب سے ان پر حملہ ہوا وہ زخمی ہوئے تو اس کے بعد سے انہوں نے جب ٹیرے لاہور میں ہی ڈال لیے تو ساری سیاست کا رخ جو ہے وہ پھر لاہور کے ازدھ ہو گیا وہیں پر ہی اسی دورانی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوئیں اور وہاں پر جو زبان پارک و ایکٹیوٹی کا مرکز بن گیا تو یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی کہ آپ وہ اسلام آباد میں ڈیرے اگر ڈال لیتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے عدیل آپ ساتھ رہے گا ایک اور اہم خبر ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے مولانا فضل الرحمن کی زیر سارت پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس جاری ہے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اہم اجلاس ہے ہنگامی طور پر ہو رہا ہے کیا کچھ اس میں ڈسکس ہو رہا ہے جی دیکھیں پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس کل وزیراعظم سے جو ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا سرباہی اجلاس دلائے جائے گا اور اس وقت یہ منسٹر انکلیو میں جو مولانا حسین محمود صاحبزادے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ان کی رہائشگاہ پر سرکاری رہائشگاہ پر یہ اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جس میں آفتاک شیرپاو طاہر بزن جو آویس نورانی سمیت جو شاہرکار نباسی ہیں ایسن اکبار ہیں افتر منگل ہیں یہ تمام عراقین اس میں شریک ہیں اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اور اس کے بعد جو سورتحال بنی کے اس سے مطالق اور جو چیف جسس کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں بالخصوص اس پر جو ہے وہ پی ڈی ایم غور کر رہی ہے اور یہ گرشتہ روز بھی کہا گیا تھا کہ چیف جسس کی جانب سے جس طریقے سے چیرمنٹ ایریکن صاحب کو ویلکم کیا گیا اور ان کو ریلیف رام کیا گیا اس پر پی ڈی ایم جو ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے اور غور کیا جا رہا ہے کہ کارکنان کو اکٹھا کیا جائے اسلامباد میں یا پھر پورے ملک میں احتجاج کی یا اپنی پاور شو کرنے کے حوالے سے کال نہیں جائے اس حوالے سے بھی عمور زیرہ غور ہے جو ملکی صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آئندہ کی اکمت عمل پر غور کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جابیت بہت شکریہ آپ کا ایک اور اہم خبر شامل کریں گے وفاقی کبینہ کی صدر آریف علوی کے وزیراعظم شہباز شریف کو خط کی مزمت کی گئی ہے صدر آریف علوی ریاست کے سربراہ سے زیادہ پارٹی کے ورکر دکھائی دے رہے ہیں صدر نے آئین کی بجائے عمران خان سے اپنی تابداری کا ثبوت دیا ہے وفاقی کبینہ کی جانب سے کہا گیا ہے صدر کے منصر پر بیٹھے شخص نے ایک بار پھر اپنے حل کی خیلہ فرزی کی ہے تو وفاقی کبینہ کی صدر آریف علوی کے وزیراعظم شہباز شریف کو خط کی مزمت صدر آریف علوی ریاست کے سربراہ سے زیادہ پارٹی کے ورکر نظر آ رہے ہیں کبینہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے صدر نے آئین کے بجائے عمران خان سے اپنی تابداری کا ثبوت دیا ہے صدر کے منصر پر بیٹھے شخص نے ایک بار پھر اپنے حلف کی خلاف فرزی کی وفاقی کبینہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جنا ہاؤس، شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی توڑ پھوڑ، قومی نشریات، رکبانے، سوات موٹروے، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا سرکاری حلکاروں اور عام شہریوں پر تشدد کیا گیا مریضوں کو اتار کر ایمبولنسز کو جلایا گیا تمام واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مزمت کی جاتی ہے ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں القادر ٹرسٹ کرپشن کیس کی امران خان کی دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے کورٹ روم کے باہر حصار بنا لیا ہے امران خان کی مختلف مقدمات میں عبوری حفاظتی زمانت کتوں کی درخواست پر سمات بھی ہوگی اور ساتھی ساتھ سترہ تاریخ تک بھی ان کو گرفتار کرنے سے روپ دیا گیا ہے آمیر سعید عباسی اور عدیل وڑائج ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر میں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا بتائے گا اس وقت عدالت میں کرنٹ سیچویشن کیا چل رہی ہے اس وقت جیسٹس تاریخ محمود جہانگیری کی عدالت سے پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کی لاہور کے مقدمات میں افاظتی زمانت کی سمات ہونی تھی لیکن پہلے بتایا گیا عدالت کو کہ امران خان کی درخواستوں پر اعتراضات آئے کی ہے کہ ریجسٹر اوپس کی طرف سے جس نے کہا گیا کہ مشبی کا نکول نہیں ہے اور اٹیسٹر افیڈیوٹس نہیں اٹیس کے گئے اور دیگر بھی ان دختویزات نامکمل ہیں لہذا عدالت میں ان کو ہدایت کی کہ وہ ان اعتراضات کو دور کریں اس کے بعد ان کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات ہوگی لہذا اب سمات میں وقتہ کر دیا گیا ہے اور جس سے ساریخ محمود جہانگیری کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں امران خان اور اپنے خوش دیر کے بعد دوبارہ سمات ہوگی اور اعتراضات دور کرنے کی ادایت کی امران خان کو اور ان کی قانونی ٹیم کو لہذا اس وقت امران خان اور ان کی قانونی ٹیم کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل جل کوشش کی جاری ہے کہ اعتراضات دور کر دیا جائیں اس وقت امران خان کی جو لاہور کے مقدمات ہیں اس میں انہوں نے فارسی زمانت کے لیے رجوع کیا تھا اور اب وہ اعتراضات دور کر دیا گئے ہیں اور فارسی زمانت کے لیے درخواستے ہیں ان کو اب سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ کتنی درخواست سے ہیں کتنے مقدمات کے لیے یہ درخواست آئر کی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے ان کی جو قانونی ٹیم ہے کہ چار مقدمات ہیں مجموعی طور کے اوپر جس میں یہ حساسی زمانت کی درخواست آئر کی گئی ہے لیکن یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ مجموعی طور کے اوپر تمام مقدمات کا علم نہیں ہے پنجاب پہر میں اور اس حوالے سے بتایا جو ہی گیا ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کے لیے یہ بھی حکم جاری کر دیا جائے کہ اگر جو مقدمات نہیں معلوم اس میں بھی زمانت منظور کی جائے یہ بھی درخواست سلمان صفدر صدا کر رہے ہیں کہ فارسی زمانت جنرل بھی آردر کر دی جائے ٹھیک ہے آمیر آپ ساتھی رہیے گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں عمران خان آج شب بنی گالا کی رہائش گاہ میں ہی قیام کریں گے اگران تحریک انصاف عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں عمران خان آج بنی گالا کی رہائش گاہ میں ہی قیام کریں گے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے جیرمن تحریک انصاف عمران گان کو بنی گالا میں منتقل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں اور اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں عدیل وڑائش بھی ہمارے ساتھی موجود ہے عدیل بتائیے گا تیاریاں جاری ہیں جی جب عمران صاحب نے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کیا کہ صرف ان کو تحفظ حاصل ہے اسلام آباد میں قائم مقدمات کے حوالے سے اگر اسلام آباد کے تھانوں میں مقدمات درج ہوتے ہیں تو کمپیرٹیولی اسلام آباد میں رہنا زیادہ بہتر ہے لاہور میں جانا کیونکہ ابھی لاہور کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان میں حفاظتی زمانت کچھ میں تو مل گئی لیکن انہیں خدشہ ہے کہ چونکہ ایسا کوئی ان کے پاس آرڈر ہے نہیں جس میں جو مقدمات ویزبل نہیں ہیں سامنے نہیں ہیں ان میں گرفتاری ہو سکتی ہے تو ایسے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب بنی گالا میں ڈیرے ڈالیں گے اور یہی پر بنی گالا میں ان کا جو عملہ ہے جو ان کے یہ گریلو امور دیکھتا ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ بنی گالا میں انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں رہائش کے حوالے سے تو اب کئی ہفتوں بعد بنی گالا میں ان کی رہائش کا ہے وہ دوبارہ سے آباد ہوگی اور وہ اپنے ڈیرے یہی پر ڈالیں گے اور اب وہ جو قانونی جنگ اور اگلی آئینی قانونی اور سیاسی جنگ لڑنی ہے اب وہ زمان پار کی بجائے بنی گالا میں بیٹھ کر اس جنگ کو لڑیں گے تو اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں ان کے جانے کی وہ بھی کی جا رہی ہیں اور ان کے جو بنی گالا میں قیام کے حوالے سے وہ بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں تو اس وقت جو پنجاب پولیس کی ٹیم ہے وہ ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے اگرچہ آرڈر آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹیم ابھی تک واپس نہیں گئی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بنی گالا جانتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گی جیسے کہ فیصلے کا اطلاق جو ہے اسلامباد میں درد مقدمات میں ہوگا یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ابھی جو ہے ٹیم وہی موجود ہے وارنٹ لے کر پہنچی ہے تو کیا ابھی بھی خدشات جو ہیں وہ امکانات ہیں یا پھر یہ امکانات ختم ہو چکے ہیں گرفتاری کے بلکل امکانات ہیں ٹیم وہاں موجود ہے سیکیورٹی اسی طرح سے ہے پروٹوکول سیکیورٹی کا وہی ہے ایس اوپیز وہی ہیں جو صبح سے نافذ کیے گئے تھے اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی بلکہ اسی انداز میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو رینجرز نے جہاں بھی ان کی مومنٹ ہو رہی ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت تو اسی رینجرز اہلکاروں کے حصار میں ہی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں خدشہ اپنی جگہ موجود ہے اور جو پنجاب کی جو لاہور کی جو ٹیم کا پنجاب پولیس کی ٹیم کا یہاں پر موجود ہونا وہ اسی خدشے کو اسی خطرے کو ظاہر کرتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹیم جن مقدمات میں گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے انہی مقدمات میں اگر زمانت ہو چکی ہے پھر تو گرفتاری نہیں ہو سکے گی لیکن اگر کوئی نیا مقدمہ ہے تو اس میں ہو سکے گی عمران خان کا یہاں قیام کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں کیا گیا لیکن یہاں اگر وہ قیام کرتے بھی ہیں تو پنجاب میں اگر کوئی مقدمہ درج ہے تو قانونی طور پر وہ گرفتاری یہاں سے ہو سکتی ہے اس کے لیے مطلقہ تھانے کو آگاہ کر کے مطلقہ پولیس کو ساتھ لے جانا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر گرفتاری انتظامیاں کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی اور ٹیکنی کے لیے دیل مطلقہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے اور جس پولیس نے اگر کسی دوسرے پنجاب کی پولیس نے آگر گرفتار کرنا ہے تو وہ بھی یہی پر موجود ہے؟ جی بالکل مطلقہ پولیس بھی موجود ہے پنجاب کی پولیس مطلقہ جو پولیس افسر ہیں ان کی قیادت میں وہ بھی موجود ہے اور اس وقت انتظامیاں نے مکمل طور پر چپ سادی ہوئی ہے خاموش ہے اور اس خاموشی کے پیچھے نہ جانے کیا ہے برحال موجودگی ان کی جو ہے وہ بہت کچھ ظاہر کر رہی ہے اس حوالے سے عمران خان اپنی تیاری کر رہے ہیں بنی گالا جانے کے حوالے سے پولیس کی جو خاموش ڈیپلائیمنٹ ہے کوئی ان کی جانب سے کوئی اس حوالے سے ابھی تک کوئی رد عمل یا کوئی حکمت عملی سامنے نہ آنا یہ بھی اس وقت بڑا دلچسپ ہے تو وہ پریشانی وہ خدشات ان تمام ریلیف کے باوجود اپنی جگہ ضرور موجود ہے لیکن اس وقت ان کے کانفیڈنس کو ضرور بوسٹ ملا ہے کہ جب اتنی عدالتوں سے ایک بڑا ریلیف مل جائے ٹھیک ہے عدیل ورائے چاپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا عامر صدباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر رہے تھے جو عامر بتائے گا سماعت جاری ہے مزید کیا ڈوارٹمنٹسوں ہیں وہ سامنے آئی ہیں دیکھیں اس وقت اسلامبال ہائی کوٹ جیسے سارج محمود جانگیری سماعت کر رہے ہیں عمران خان کی تفاصی زمارت کی جو درخواستیں ہیں جس میں لاہور کے مقدمات ہیں اور لاہور کے مقدمات میں انہوں نے صدا کر رکھی ہے کہ عمران خان کو گرفتاری سے روٹا جائے اور عمران خان کے جو وقی ہیں پیرست سلمان صفدر ہیں دلائل شروع کر دیئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ زلے شاہ قتل کیس میں جو ہے وہ اسے ہی عمران خان کے بورن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور زلے شاہ کے مقدمات میں جو زلے شاہ کی ایسا یار ہے قتل کیس کی وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں عدالت کو اس وقت پیرست سلمان صفدر جو اس وقت نوبائنگی کر رہے ہیں عمران خان کے اور یہ بتایا کہ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکن خلے شاک کے قتل کا مقدمہ بھی امران خان کے سلاف درست دیا گیا اور امران خان کو اس مقدمے میں ملزم بنا دیا گیا اور ایسے مقدمات شیاسی بنیادوں پر قائم دیا جا رہے ہیں جو جس میں امران خان خود مقدمہ درست کرمانا چاہتے تھے اور خود امران خان اس کو پرسو کرنا چاہتے تھے ان کے کارکن کے قتل ہوا اور اس قتل میں ان کو ہی ملزم بنا دیا گیا لہذا ایسے مقدمات درست دیا جا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا عمران خان کے طلاف پنجاب بھر میں مقدمات ترچیے گئے اور لاہور میں بالخصوص عمران خان کے طلاف جو مقدمات ترچیے گئے ہیں اس میں عمران خان کی گرفتاری پر خرچہ ہے لہذا ان کی زمانت مندور کی جائے یہ اصطدا کی گئی ہے برشتر سلسلان سفدر کی طرف سے جو زمانتی کر رہے ہیں عمران خان کی اور انہوں نے یہ کہا کہ متعلقہ جو عدالت ہے اس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں لاہور کی لیکن اس سے پہلے یہ خرچہ ہے کہ ان کو لاہور پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا لاہور پولیس کی طرف سے اس کے ساتھ کیونکہ لاہور کی پولیس بالخصوص اسلام آبار میں موجود ہے اور جو جی آئی ٹی کے مقدمات ہیں جس میں عمران خان کو پہلے جی آئی ٹی کی طرف سے نقصت جاری کیے جاتے لئے اور بنایا گیا لیکن عمران خان جی آئی ٹی کی جو تفتیم ہے اس میں بھی جی آئی ٹی کے مطابق دعوی نہیں کیا گیا لہٰذا اس کے اس میں بھی بارنٹ گرفتاری جاری کیے گے اور وہ بھی اس لکھ لاہور پولیس کے پاس ہیں جو لاہور پولیس کے ٹی آئی ٹی شامران عادل ہیں وہ اپنی ٹی کے ساتھ اسلام آبار پہنچے ہیں اور وہ یہاں پر عمران خان کی گرفتاری چاہتے ہیں اس مسجد کے لئے برنسل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری سے روکا جائے اور ان کی اپاسی زمانت منظور کر لی جائے کیونکہ عمران خان متعلقہ جو عدالت ہے لاہور کی وہ وہاں پر پیش ہونا چاہتے ہیں عمران خان لہذا جب تک وہ پیش نہیں ہوتے تب تک ان کو گرفتاری سے روکا جائے اس لہور پولیس کو اور اس موقع کے اوپر برنسل سلمان صفدر نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے کارکود زلے شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی عمران خان کے قلاب درج کر لیا گیا جس کے موقع کے اوپر جسٹس طارق محمد جانگیلی نے بتایا کہ آپ اس ایف آئی آر کو پڑ کر بتائیں جس پر اب جو برنسل سلمان صفدر ہیں وہ ذل شاہ ٹکل کی ایف آئی آر عدالت میں پڑ کر سنا رہے ہیں اور یہ صدا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے قلاب ان مقدمات جو لاہور میں درج کیے گئے تھے ان مقدمات میں بھی عمران خان کی پارسی زمانت ملزول کی جائے ٹھیک ہے عمران صدقہ سے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے تو کیا اس میں انتظامات ہوں گے دیکھئے عمران خان بینگ اپ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو بہت سے پروٹوکولز ان کو حاصل ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو بھی فول پروف سیکیورٹی پراہم کی جائے وہ ثابت وزیزم رہے ہیں پاکستان کے لہٰذا جو جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے سیکیورٹی کا وہ عدالت میں یقینی بنانے کا حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سمام تر جو ذمہ داری ہے وہ انتظامیہ کی ہے اور پولیس کی ہے جہاں پولیس میک شور کرے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے مناسب انتظامات کی جائیں اور پھل پروف سیکیورٹی کی جائے یہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے ان کی تمام مقدمات نے زمانت سے منظور کی اس کے ذاتے جب سمات کی چاری کی اس موقع کے اوپر تو جت ازمین اگل حسن اور انجریف نے حیرت کا بھی اظہار کیا تھا یہ کہا تھا کہ کیسے عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے تو رہے گئے اور جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا وہ انتہائی افتوزناک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس نیب بلحسن اور انجریف نے یہ بھی کہا کہ یہ جس طریقے سے یہ تمام کام کیا گیا گرفتاریوں کا یہ ایک غیر قانونی اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں اختیار سے تجابت کیا رینجرز نے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا پازل جج کی طرف سے بتایا گیا کہ جو ریکارڈنگ تھی ویڈیو کی وہ بھی غائب کر دی گئی اور اس حوالے سے ایک انکوائری ایک انڈیپیننٹ انکوائری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہو گی لیکن اس دوماتے دوران ہی جسٹس نیب بلحسن اور انجریف کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے وقت سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے توڑ پھول ہوئی اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی وہ بھی غائب ہے یہ بھی بتایا گیا جسٹس نیب بلحسن اور انجریف کی طرف سے لیا گیا اس وقت عمران خان کی جو فارسی جمانت کی درخواست ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس تارک بحمود جانگیری سماعت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آمیر یہ بتائی گا جس طرح ہم ساتھ ہی ہیڈن مقدمات کی بھی بات کر رہے ہیں جس طرح پاکستان طریقہ ساتھ کے جو رہنما ہیں یا بابا روان ہیں ان کی جانب سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے مجھے بتائی گا یہ پروسس ہے کیا ایک مقدمہ درج ہونے سے لے کر گرفتاری کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کیا ہے جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو جس کے خلاف درج ہوتا ہے کیا اس کو کوئی کال اپ نوٹس بھی دیا جاتا ہے یا یہ پوسیبلیٹی ہے کہ ابھی لاہور میں کوئی مقدمہ درج ہو جائے اور دو گھنٹے بعد یا چار گھنٹے کے بعد عمران خان وہاں سے اسلام آباد سے گرفتار ہو جائیں دیکھیں عمران خان کی حفاظی زمانت منظور کر لی ہے زلے شاہ قتل کیس میں جو عمران خان کی حفاظی زمانت تھی لاہور کا مقدمہ تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹرس تارک محمود جانگیری نے زلے شاہ قتل کیس میں عمران خان کی دس روز کے لیے حفاظی زمانت منظور کر لی ہے اور لاہور پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے کہ وہ عمران خان کو زلے شاہ قتل کیس میں دس روز تک جرطات نہیں کر سکیں گے جب تک وہ مطلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے جب تک ان کو دس روز کے لیے ان کی حفاظی زمانت منظور کی جائے یہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹرس تارک محمود جانگیری نے اور دس روز کے لیے ان کی حفاظی زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹرس تارک محمود جانگیری نے یہ کہا کہ دس روز کے لیے زلے شاہ قتل کیس میں عمران خان جن کے وارنٹ حاصل کیے گئے پولیس کی طرف سے لاہور پولیس کی طرف سے اس کیس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی حفاظی زمانت منظور کر لی ہے ٹھیک ہے آمیر صلی اللہ باسی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز بھی شیئر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے زلے شاہ کے قتل کیس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت دس روز کے لیے منظور کر لی گئی ہے ایک اور دولپنٹ سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے زلے شاہ کے قتل کیس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت دس روز کے لیے منظور کر لی ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں آمیر صلی اللہ باسی ہمارے ساتھ موجود ہے چھے آمیر بتائیے گا اس کیس میں بھی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے مزید کیا تحفظات ہیں کیا خدشات ہیں دیکھئے یہ ایک مقدمہ تھا لاہور کا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے جس میں تھا لاہور کا زلے شاہ قتل کیس اس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور یہ کہہ دیا ہے کہ دس روز تک عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کی جاتی ہے اور دربتاری سے روکا جاتا ہے لاہور پولیس کو اور یہ کہا گیا اس آرڈر میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے دس روز کا موقع دیتی ہے کہ عمران خان لاہور میں مٹلکہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی بے دخانی ثابت کریں اور دس روز تاکہ امران خان کی احفاظی زمانت منظور کی جاتی ہے اور اس موقعے کے بار بیسل سلمان صفدر نے یہ اصطدا کی تھی کہ زل شاکتل کیس میں امران خان کو ملزم بنا دیا گیا ان کو گرفتاری سے روکا جائے ان کی گرفتاری سے جس کے عدالت نے منظور کر لیا اور دس روز کے لیے چیرمنٹ حلیق امران خان کی احفاظی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور دل شاقتل کیس میں عمران خان کو دس سوچ کے لیے حفاظتی زمانت دیتی ہے آمیر یہ چار میں سے ایک مقدمہ ہے جس کا ابھی فیصلہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تین مقدمات میں جن میں حفاظتی زمانت ان کو درکار ہے ان میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے جی بالکل اس وقت یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس سے تاریخ محمود جہنگیری نے جس پہلے مقدمے میں زمانت منظور کی ہے وہ زل شاقتل کیس ہے اور زل شاقتل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کیا اب دیگر مقدمات میں اس وقت باریستر سلمان صفدر طلائل دے رہے ہیں اور اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ زل شاقتل کیس کے علاوہ دیگر جو مقدمات ہیں کیا اس میں بھی عمران خان کے حفاظتی زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی اس وقت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس سے تاریخ محمود جہنگیریت سے کچھ پیار بات کریں گے لیکن لاہور کے پہلے مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے اور دس روز تک کوئی روگ لیا گیا ہے پولیس کو کہ وہ عمران خان کو گرفتار نکل کرتے کے لیے ٹھیک ہے آمیر ایک بار پھر سے ہم اپنے ناظرین کو آج دن بھر کی جو صورتحار رہی اس سے اپڈیٹ کر دیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں دو ہفتوں کے لیے چیئر بین پی ٹی آئی عمران خان کی زمانت منظور کی جبکہ عدالت نے سترہ ماہی تک سابق وزیراعظم کو کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی جسٹس گل اور انگزیب کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور اس وقت جسٹس تاریخ محمود جہنگیری کی عدالت میں عمران خان موجود ہیں اور چار مقدمات میں انہوں نے حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے جس میں سے ایک کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے زل شاہ قتل کیس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت دس روز کے لیے منظور ہو چکی ہے اور تین مزید درخواستیں ابھی تک پینڈنگ ہیں جن پر سمات اس وقت ہو رہی ہے اور بیریسٹر صاحب اس وقت ان پر تمام جو آرگیومنٹس ہیں وہ پیش کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں اور ساتھی ساتھ ابھی تین درخواستیں ایسی ہیں جن پر دلائل دیے جا رہے ہیں تو آج جب عمران خان یہاں پر پہنچے تو سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے تھے چیرمی طریقہ انصاف عمران خان پولیس لائنز گیس ساؤس سے علاد عدالت میں پیشی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے کافلے کے سیکیورٹی کے انتظامات ڈی آئی جی آپریشنز دیکھ رہے تھے اس وقت بھی عدالت میں رینجرز بھی موجود ہے اسلام آباد پولیس بھی موجود ہے جبکہ پنجاب پولیس بھی عدالت میں موجود ہے ایسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عدیل ورائی سچی عدیل بتائے گا ایک اور مقدمے میں منہ زمانت مل چکی ہے ابھی سماچاری ہے مزید کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کافی انٹرسٹنگ ہے اور عمران خان صاحب کے لیے جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے حکومت اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہے حکومت ایک مرتبہ پھر کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلاری ہے اور اس وقت پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے تو حکومت مضمتوں پہ مضمتیں کر رہی ہے اعلامییں جاری کر رہی ہے اور ذمہ داران کو کٹیرے میں اعلانے کا عظم کا اظہار کر رہی ہے وہاں دوسری جانب عمران خان جو ہیں ان کو زمانت پہ زمانت مل رہی ہے عمران خان جو ہیں ان کو چائے کیس چھوٹا ہے بڑا ہے سیاسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے سیاسی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا ابھی تک حکومت کی خواہش پوری نہیں ہو سکی جو کہ حکومتی شخصیات کی جانب سے یہ برملہ اظہار کیا گیا کہ عمران خان کی وہ گرفتاری چاہتے ہیں جس میں وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں اور اس وقت شہر اقتدار میں بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں سیاسی قیادت اور سیاسی قیادت ایک مرتبہ پھر کابینہ کا ہنگامی سلاس کولا کے کچھ بڑے سیسلے چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ مزید ڈیولپمنٹ آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں اس وقت جو سری نگر ہائی وے ہے وہاں پر مظاہرین بھی موجود ہیں وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے اور مظاہرین کو روکا بھی جارہا ہے آگے آنے سے ٹھیک ہے عدیل آپ ساتھ ہی موجود ہیں آمیر سے دوازے کے جانے بڑھتے ہیں آمیر بتائے گا باقی تین مقدمات میں جو آرگومنٹس رہی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں اس وقت جو باقی تین مقدمات میں دلائل دے رہے ہیں لیکن امران خان کو ہدایت کی گئی ہے کہ برزلی شاکت الفیس میں پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروائیں اسلام آباد آئی کورٹ میں تو ان کی زمانت منظور کی جائے گی اور اس کے ساتھ عدالت نے ان کی حفاظ کی زمانت منظور کر لی اور پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے بیٹے ماہ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ساتھ میں جو دیگر مقدمات ہیں لہور میں ہونے والے درج ان مقدمات میں اس وقت برشتر سلمان سفتر دلائل دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امران خان کے خلاف مجموعی طور کے اوپر ایک سو تیس سے زائد مقدمات درج کیے گئے ملک بھر میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور ملک بھر میں ان مقدمات کے درج کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امران خان کو سیاسی بنیادوں کے اوپر کمدور کیا جائے اور ان کے خلاف سیاسی اور انتقامی کاروائیوں کی جائیں یہ کہا بہرشتر سلمان سفتر نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان تمام جو ایک کیسز ہیں ان کا ایک کونسسٹنٹ ایک جو کونسپ دیکھا جائے یا اس کا ایک بیگراؤنڈ دیکھا جائے تو اس میں امران خان کو بنیادی طور پر ان تمام کیسز میں ارجانے کا مقصد سیاسی طور کے اوپر نسبان پہنچانا ہے یا سیاسی انگیجمنٹ سے روکنا ہے اور ان کی سیاسی طور کے اوپر انہیں کمدور کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے ان تمام مقدمات کے انراج کا لہٰذا عدالت جو ہے وہ ان مقدمات میں بھی حفاظی زمانت مجھول کرے دیگر مقدمات لاہور میں درد ہیں اور جی ای ٹی لاہور میں جو دیکھکات کرنے والی ہے وہ امران خان کے قراب کاروائیاں کرنے چاہ رہی ہے اور امران خان کو گرفتار کرنے چاہ رہی ہے ان کے پولیس پرے کے جسر براہ ہیں ڈی ای جی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور امران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس مصدر کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی حفاظی زمانت منظور کرے میرٹس کو ٹچ نہ کیا جائے کیسے اور میرٹ کے اوپر لہور میں بات ہوگی اور لہور کی عدالت سے رجوع کیا جائے گا لیکن لہور پہنچنے سے پہلے پہلے عمران خان کو حفاظی زمانت دی جائے اور یہی بتاتی گئی ہے کہ زلے شاہ قسم کی اس نے بھی ان کی زمانت منظور کرنی گئی اور اب اس کے بعد جو دیگر تیر مقدمات ہیں ان میں دلائل دے رہے ہیں داریسر سلمان سبتر عمران خان کے وقیل ہیں اور ان کا یہی استقاہ ہے کہ عمران خان کی دیگر جو مقدمات ہیں ان تمام مقدمات میں بھی عمران خان کی پارسی زمانت منظور کی جائے اور لاہور پولیس کو بھی عمران خان کی گرفتاری سے روکا جائے یہ اصلاح کی گئی ہے اچھا آمیر یہ ایک تو زلے شاہ والا کیس ہو گیا دوسرا ابھی جی ایٹی بارا کیس ہے جس کے لیے آرگومنٹس دی جا رہی ہیں کیونکہ جی ایٹی نے یہاں پر جمان پارک عمران خان سے تفتیش کے لیے آنے کی بھی کوشش کی لیکن نہیں کامیاب ہو سکی اس کے بعد ابھی انہوں نے تفتیش کرنا تھی اسی پر آرگومنٹس دی جا رہے ہیں اس کے بعد دو کون سے اور مقدمات ہیں جن پر ابھی سماعت ہوگی دیکھیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو لغور میں توڑ تھوڑ اور حنیمہ رائی کے مقدمات ہیں اس میں بھی عمران خان کو ملزم بنایا گیا ہے اور ان مقدمات میں عمران خان کی زمانت ابھی تک منظور نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ اب نو مئی کے بعد بھی مقدمات ترس کیے گئے ہیں ان مقدمات میں بھی ان کی زمانت منظور کی جائے جو اب ہونے والی توڑ پھوڑ ہے اور دہشت دردی کی دفعات ہیں ان کے تحت تہار میں مقدمات ترس کیے گئے ہیں لہٰذا ان تمام مقدمات میں عمران کان کی فارسی زمانت منضور کی جائے تاکہ وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکے اور اپنے بیگنانی ثابت کریں فیضہ عرصت حضرت اس وقت سے جو بیگر مقدمات ہیں ان میں کلائل دے رہے ہیں اور ان میں یہ صدا کر رہے ہیں کہ امران کان کی فارسی زمانت منضور کی جائے لہذا عمران کان کی خلاف جو یہ مقدمات ہیں لاہور میں دل سیئے گئے سے ان مقدمات میں اب یہ صدا کی گئی ہے کہ امران کان کی اب ان مقدمات منضور کی جائیں پاسی زمانت تاکہ وہ لاہور تک پہنچ سکیں لیکن جو سیکیورٹی کے حالات ہیں جو انتظامیہ اس وقت کا کارڈن کیے ہوئے ہیں اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابھی طرح گیو اپ نہیں کیا اسلام آباد پولیس نے یا انتظامیہ نے اور لینجرز نے کیونکہ ابھی بھی لینجرز اسی چاکو چوبندر سے اسی عقوبت کے ساتھ سیکیورٹی سے بھالے ہوئے ہیں کارڈن کر رکھا ہے انتظامیہ کو یہ نظر آئے کہ وہ اب ان کو گرتار نہیں کرتے تو پھر چاہید وہ پول بیک کرتے اپنی پورسز کو لیکن ابھی تک پورسز اسی چاکو چوبندر سے موجود ہیں اور اسی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی قوت کے ساتھ اس وقت رینجرز جو ہے وہ وہاں پر پینات ہے جس سارک محمود جنگیری کی عدالت کے باہر اور وہ ان کے سر کی سماعت کر رہی ہے ٹھیک اچھا آپ عدیل جس طرح سے ابھی آمیر بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس بھی ویسے ہی موجود ہے رینجرز بھی ویسے ہی موجود ہے تو وہی پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ لیگل ہی تو ابھی بھی یہ پوسیبل ہے جی بلکل ہو سکتا ہے ہو گیا ہو درج اگر نہیں ہوا تو یہ پولیس کیوں موجود ہے اگر نہیں ہوا تو بلکل عدیل میں یہ پروسس بھی آمیر سے اس وقت پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن اس وقت ایک اور خبر آگئی تھی بڑی خبر آگئی تھی جو ہم نے پھر ناظرین کے ساتھ شیئر کی یہ میں جانا چاہ رہا تھا ایک مقدمہ درج ہونے سے لے کر گرفتاری کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر کہیں پر کسی تھانے میں کوئی مقدمہ درج ہو تو جس کے خلاف وہ مقدمہ درج ہوتا ہے کیا اس کو کوئی کال اپ نوٹس پہلے دیا جاتا ہے تاکہ بجائے کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس وہاں پر پہنچے وہ خود شخص ان پرسن اپیئر ہو سکے یا پھر اس کو گرفتار بھی کر لیا جا سکتا ہے ان دونوں میں کیا سیچویشن کیا ہوتی ہے دیکھیں جو مقدمات درج ہیں عمران خان کے خلاف ان میں پولیس کو وارنٹس لا کر دکھانا ہوتا ہے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ دکھانے ہوتے ہیں پھر اس میں اگر کوئی بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے جو نون بیلیبل ہے اس میں دو قسم کی زمانت کا معاملہ ہوتا ہے ایک جو زمانت قبل از گرفتاری ہے جب کسی شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے تو وہ اس میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت میں پہنچ جاتا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب پہنچے نیف کے اس مقدمے میں پہنچے اور وہ زمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو عبوری زمانت تھی اس کے لیے وہ اپلائی کر رہے تھے تو جو عبوری زمانت ہوتی ہے تو اس میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں کہا جاتا انیشلی عدالت کو مطمن کر کے اس میں زمانت لے لی جاتی ہے لیکن اس میں پھر مستقل زمانت کے لیے بعد میں پھر ان گراؤنڈز پہ جایا جاتا ہے ٹھوس گراؤنڈز پہ جایا جاتا ہے تو جب گرفتاری ہو جاتی ہے ایک زمانت پھر اس کے بعد دائر کی جاتی ہے پھر ابھی جس طرح عمران خان صاحب یہاں پر موجود ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ دوسرے صوبے میں دوسرے شہر میں ہیں تو انہوں نے حفاظتی زمانت ہے حفاظتی زمانت کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے چونکہ وہاں جا کر پیش ہونا ہے تو انہیں خدشہ ہے کہ ان کو ان مقدمات میں گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ متلکہ خورم پر چونکہ معاملات چل رہے ہیں تو وہ پھر دوسری عدالت سے حفاظتی زمانت انہوں نے لیا ہے تو آج جو ان کی زمانتیں ہوئی ہیں ایک عبوری زمانت ہوئی ہے یعنی جس میں آگے اسی عدالت میں انہی جج صاحبان کے سامنے یہ معاملہ چلنا ہے اور اس میں اس کیس کے ایک کو ڈیٹیل میں آگے پھر اس نے مشکل حسیت اس زمانت میں اختیار کرنی ہے وہ پھر اس میں ڈسکس ہوگا ٹھیک ہے عدیل آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا یہاں پر ہمیں ایک اور بریکنگ جو ہمیں شیئر کرنی ہے پولیس سروس کے گریڈ بیس کے وقار احمد چوہان ڈی جی ناپ تائیونات کر دیے گئے ہیں وقار احمد چوہان ایف آئی اے میں خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے وقار احمد چوہان کی تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آمیر سید واسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر اس خبر کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے گریڈ بیس کے پولیس آفیسر وقار احمد چوہان جو اس وقت ایف آئی اے میں خدمات سارا انجام دے رہے تھے ان کو نیب میں بھیج دیا ہے اور نیب بھیجنے کی منظوری دے دی ہے اور تاتھ میں ان کی تکری ایز ڈیریکٹر جنرل نیب تائیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے باقاعدہ طور پر وقار احمد چوہان کی گریڈ بیس میں جو آفیسر ہیں پولیس سروس گروپ کے ان کی بدور ڈی جی نیب تائیناتی کی منظوری دے دی ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ وقار احمد چوہان بی جی نیب تائینات کیے گئے ہیں ان کو ڈیریکٹر جنرل نیب تائینات کیا گیا ہے گریڈ اکیس میں ان کو تائینات کرنے کا باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے وہ تائینات کرنے کی منظوری دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے وقار احمد چوہان اسلام آباد میں نے بی جی نیب ہوں گے اس نوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور جلد ہی ان کو جو ایمپورٹنٹ اسائیمنٹ ہے وہ دے دی جائے گی کہ نیب میں جو اہم مقدمات ہیں ان کی تفتیش کے لیے بطور بی جی تائینات کیا جائے گا اور نگرانی کے لیے اور سپر وی ان کی لیے انہیں اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی وقار احمد چوہان اس سے پہلے پلیس سرویس سے گروپ کے آفٹر ہیں اور ایف آئیے میں خدمات کر دیا ہے امران خان کے مختلف مقدمات میں اب بری حفاظتی زمانتوں کی درخواست پر سمات جاری ہے اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں عدیل ورائیس اچھی عدیل بتائیے گا ایک مقدمے میں تو انہیں حفاظتی زمانت مل چکی ہے تین مقدموں پر سمات جاری ہے مزید کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ مقدمات بھی سے نویت کے ہیں ان مقدمات میں بھی کوئی اپسیٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ جس میں حکومت کی خواہش پوری ہو جس میں کوئی ان کی جو امران خان ساتھ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کیسز کی نویت کو دیکھا جائے ان کیسز کی سٹیج کو دیکھا جائے اس طرح کے معاملات میں عام طور پر ہوتا کیا ہے اس کو دیکھا جائے تو ان مقدمات میں بھی امران خان کو اس بات کا امکان ہے ریلیف مل جائے گا اور آپ سے کچھ دے بعد بس ان پر بھی فیصلہ آنے والا ہے لیکن انٹرسٹنگ بات وہی ہے جو آپ نے ابھی بتائی بھی کہ ابھی بھی رینجرز اسی طرح موجود ہے امران خان صاحب کو یہاں سے زمانت ملنے کے بعد ان کو گھر تک چھوڑ کے آنا تو آخر رینجرز کی ذمہ داری نہیں ہے اور ساوت پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے انہوں نے اپنا جو سیکیورٹی کا انتظام اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ ریاست ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کرے لیکن جسنی بڑی تعداد میں یہاں پہ صبح سے اس فیصلے سے اس ہدایت سے پہلے سے جو نفری لگی تھی ابھی تک وہ موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے اور اسی شد و مد کے ساتھ وہ تمام تیاریاں اور وہ گرفتاری کے حوالے سے وہ جو آثار نظر آ رہے تھے وہ تو اسی طرح موجود ہیں لیکن عمران خان صاحب بڑے ریلیف لیے اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان کو بڑے ریلیف مل چکے ہیں اور وہ گزشتہ دو دن سے وہ قانونی جنگ بڑی قانونی جنگ جیتے ہیں بڑی عدالت سے پھر اس کے بعد عدالت آلیہ سے ان کو فتح ملی تو اگرچہ یہ دس دن دو ہفتوں کی زمانتیں ہیں یہ معاملات ہیں لیکن دیکھیں توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتے معاملہ آگے جاتا رہا اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ فرد جرم آئید ہی نہیں ہو پا رہی تھی یہ تو عمران خان صاحب کو مجبوری سے عدالت میں بیٹھنا پڑ گیا یہ فرد جرم ابھی بھی آئید نہیں ہونی تھی اب فرد جرم آئید ہونے کے بعد بھی عدالت نے اس پر حکم امتنا دے دیا وہ معاملہ بھی اب چلے گا تو اچھا پوشداری وکیلوں کی ٹیم عمران خان صاحب اس وقت جو بنا چکے ہیں اس میں خاجہ حارس اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو کہ کسی دور میں نواز شریف صاحب کو کرپشن کیسز میں اگرچہ وہ نہیں بچا پائے تھے جو نیاب کے ہی کیس تھے لیکن ادھر عمران خان صاحب کا فیم اپنی جگہ ہے ان کی پاپولیریٹی اپنی جگہ ہے ان کے کیس کی نویت کچھ معاملات میں ڈیفرنٹ ہے لیکن حاجہ حارس سے ایک منجے ہوئے پوشداری وکیل ہیں جن کو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد بڑی بڑی کامیابیاں ہی مل رہی ہیں اور ٹھیک ہے عدیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا عمر سے دباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں ہی ہمارے ساتھ موجود رہی گا بھی جو صورتحال ہے جو سنیریو سوالے سے ہم آپ پر نازن کو اپڈیٹ کریں القادے ٹرس کرپشن کیس عمران خان کی دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پرینجز نے کوٹ روم کے باہر حسار برایا ہوا ہے عمران خان کے مختلف مقدمات میں عبوری حفاظتی زمانتوں کی درخواست پر سمات چیمین تریکن صاحب عمران خان کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں ہائی کورٹ کے جسٹس گلحسن اورنگزیب سمات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو سترہ مئی تک کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روک دیا ہے نو مئی کے بعد عمران خان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بھی درج ہوا تو گرفتاری نہ کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکمات جاری کر لیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے مقدمات کی آئندہ سمات جمعہ رات کو ہوگی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد میں درج مقدمات کی حد تک ہوگا القادر ٹرس کرپچن کیس عمران خان کی دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ رینجس نے کوٹرم کے باہر حسار بنا رکھا ہے آپ کو بتائیں کہ زل شاہ کے قتل کیس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت دس روز کے لیے منظور کر لی ہے جسس تارک محمود جانگیری سمات کر رہے ہیں اس وقت چار مقدمات کی یہ سمات جاری ہے جس میں ایک میں حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے اور تین مقدموں پر یہ سمات جاری ہے آپ کو بتا دیں چلیں زل شاہ قتل کیس میں پچاس ہزار کے مشرقے بھی جمع کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے عمران خان کی مختلف مقدمات میں عبوری حفاظتی زمانتوں کی درخواست پر سمات جاری ہے اور جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو سترہ ماہ تک کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روک دیا ہے نو ماہ کے بعد عمران خان کے خیراف کوئی نیا مقدمہ بھی درج ہوا تو گرفتاری نہ کی جائے ہائی کورٹ کی جانب سے حکامات جاری کیے گئے ہیں اور جبکہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں یہ حکم جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو سترہ ماہ تک کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روک دیا ہے برشب اسلام آدیل بڑائچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آدیل جو ساری صورتحال ہے اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی اپڈیٹ کیجئے گا اور ایک اور جو اہم بات ہے جو اہم نکتہ ہے کہ یہ جو زمانت ہوئی ہے جو اسلام آباد کی حد تک جو درج مقدمات ہیں اس پہ ہوئی ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالت ہیں جو کہ اٹھایا جا رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر بھی سوالت پوچھ رہے ہیں کہ اس بات کا سپیسیفکلی کیا مطلب ہے اسلام آباد کی چونکہ جورسدکشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسلام آباد کی حد تک ہے تو جو ریلیف مانگا گیا کہ ہمارے خلاف نئے مقدمات بھی خدشہ ہے درج ہوئے ہیں اس پہ بھی ریلیف دیا جائے گرفتاری سے روکا جائے تو عدالت نے وہ ریلیف دیتے ہوئے اپنے دائرہ اکار کو بھی ظاہرہ دیکھنا تھا اس میں یہ تو نہیں عدالت کہہ سکتی تھی کہ پورے پاکستان میں آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں گرفتار نہ کیا جائے تو اسلام آباد کی حد تک عدالت میں ریلیف دے دیا اور جو باقی لاہور کے مقدمات تھے ان میں ایک ایک کر کے دو مختلف عدالتوں میں اور ایک علاق سے نیب عدالت میں جو نیب سے متعلق جو معاملہ تھا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈیویجن بینچ میں وہ اس میں اس کو سیٹل کر دیا وقتی طور پر ان کو ریلیف دے دیا تو اسلام آباد کی حد تک اگر عمران حان صاحب جو کہ انہوں نے بنی گالا میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ یہاں اگر دیکھا جائے لاہور کی نسبت تو اس قانونی معاملے کو ہینڈل کرنا اب لاہور میں بیٹھ کے مشکل ہے کیونکہ جو مقدمات اور جو ہیپننگز ہوئی ہیں جو کہ بڑے افسوسناک مناظر واقعات جو ایک جسے ایک سیاہ دن کرا دیا گیا تھا جو اہم املاک پر حملے ہوئے تو ابھی تو اس سے متعلق چیزیں سامنے نہیں آئیں کیا ان پر کوئی مقدمات ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تو پنجاب میں ہی ہوں گے وہ تو بظاہر پنجاب میں ہی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر اس کا برائے راست لنک عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت سے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ آئید ہوتی ہے اور دوسریانی کہا جا رہا ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا تو ایسی صورت میں اس میں بھی مقدمات تو درج ہونے ہیں تو اسلامواد میں وہ رہسے ہیں تب بھی اگر حکومت چاہتی ہے اور پنجاب میں مقدمات درج ہوتے ہیں تو متعلقہ پولیس کو ساتھ لے جا کے گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے لیکن عمران خان کو جس طرح کے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس وقت قانونی طور پر اور پولٹیکلی اتنا بوسٹ ملا ہے کہ انہیں ایک کے بعد ایک عدالت سے جو ریلیف ملایا اس کے بعد اس معاملے کو پولٹیکلی سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جہاں یہ اسٹیبلش ہو رہا ہوگی عمران خان کو میرٹ پر ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے زمانہ تو رہی ہے پھر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں اور اس کے بعد بھی حکومت اگر انہیں گرفتار کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک پولٹیکل گراؤنڈ پہ اس پہ ضرور اس کا کوئی رد عمل سامنے آئے گا اس وقت کابینہ کا دوبارہ اجلاس وہ اب شروع ہو رہا ہے اور اس کابینہ کے دوبارہ اجلاس میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کا اجازہ لیا جا رہا ہے عدیل اگر ہم واضح الفاظ میں بات کریں جو لاہور پلیس پنجاب پلیس جو کہ لاہور سے بھی گئی ہے اسلامباد میں گرفتاری کے لیے آج گرفتاری کے کوئی امکانات نہیں ہیں اور جو لاہور میں درج مقدمات ہیں اس کے لیے جو گرفتاری کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ معاملات سارے کلیر ہو چکے ہیں دیکھیں پولیس تو اپنی جگہ موجود ہے لاہور کی پولیس بھی موجود ہے واپس نہیں گئی عالی افسران جو ہیں ان کے جو صاحب جو آئے تھے وہ موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی تحریدی حکم کا انتظار کر رہے ہو وہ کسی ڈائریکشن کے بغیر وہ واپس انہوں نے نہ جانا ہو لیکن ان کی ابھی تک جو موجودگی ہے وہ تو عمران حان صاحب کے لیے دردے سر ہے اور عمران حان صاحب اب ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ تمام ریلیف لینے کے بعد کہ میں اگر اندر ہوں گا تو پھر عوام کو کون کنٹرول کرے گا میرا باہر رہنا ضروری ہے تب ہی میں ان کو بتا سکوں گا تو عمران حان صاحب کو خدشات تو ابھی بھی ہیں اور ابھی بھی جب وہ ایک عدالت سے موگ کر کے دوسری عدالت میں جاتے ہیں تو رینجر اسی ایس اوپی اور پروٹوکول کے تیف ان کو حسار میں لیے ہوئے ابھی بھی کمرہ عدالت کے باہر جو ہے رینجر کی بڑی تعداد موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہوئی ابھی چیزیں ابھی باقی ہیں ابھی ہیپننگز کچھ ہو سکتی ہیں ابھی ہیپننگز باقی ہیں عمر صدب آسی آپ کے جانبے بڑھتے ہیں آپ کہیے گا یہاں پر کہ کیا جو صورتحال واضح ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا ہیپننگ جو ہیں وہ چل نہیں ہے تو کتنا وقت لگ سکتا ہے مزید صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا دو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جسٹر سارک محمود جانگیری کی سربراہی میں کیونکہ عمران خان کی جو دیگر تین میں مقدمات لہور کے وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہیں اور دہشت گردی کے دفعات میں جب بھی ہائی کورٹ میں جب بھی ہائی کورٹ میں زمانت کیا اپیل دائر ہوتی ہے تو وہ دو رکنی بینچ سلتا ہے اسی مقصد کے لیے پہلے سنگل بینچ میں زلے شاہ قتل کیس میں عمران خان کی زمانت کنجور کی اور اب دو رکنی بینچ جسٹر سارک محمود جانگیری کی سربراہی میں سمان کر رہا ہے جن میں سردار اجازہ اسحاب خان بھی شامل ہیں اس بینچ میں اور اب عمران خان کی جو تین دہشت گردی کے مقدمات ہیں لہور میں جو درش کیے گئے عمران خان کے خلاف ان مقدمات میں زمانت پر کی درخواست پر سمان شروع ہو چکی ہے عمران خان خود روستم پر آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ سب سے پہلے ان کی جو وکیل بریشتر سلمان صفدربور روستم پر آئے انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں محبت کرنے کے لیے آتے ہیں مار کھانے کے لیے نہیں آتے جس طرح خریہ یہاں پر ابھی بھی رہنجز کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے سب سیکیورٹی احصار بنایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ مش بیہیو کیا جاتا ہے اس پر عدالت نوٹس لے اور تمام ہی مقدمات میں جو نو مئی کے بعد ہونے والے مقدمات ہیں ان سب مقدمات میں حفاظی زمانت منظور کر لی جائے اس موقع کے اوپر عمران خان خود روستم پر آگے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ عدالت کو یہ صدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کرنے کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے اور اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا ایک ریاکشن آتا ہے اور اس ریاکشن کا نقصان ہوتا ہے اس میں نہ صرف پولیس کا بلکہ دیگر اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے اس میں عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نو مئی کے بعد ہونے والے تمام مقدمات میں پروٹیکشن چاہیے تاہم عدالت نے کہا کہ آپ نے جو صدا کی ہے وہ صرف تین مقدمات کی حد تک ہے اور وہ تین مقدمات کی حد تک کی آپ دلائل دیں انہوں نے یہ کہا آمیر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابتار ہیں تین مقدمات ہیں ایک میں تو زمانت مل چکی ہے ایک جی آئی ٹی والا ہے اور دو مقدمے کون سے یہ بھی بتائیے گا یہ جو ایف ای آر کے مطابق بتایا گیا ہے وہ دہشتگردی کے مقدمات دہشتگردی کے مقدمات ہیں جو توڑ کھوڑ ہنگامہ آرائی کے دوران جو نو مئی کے بعد بھی درد کیے گئے ہیں یہ وہ مقدمات ہیں جو توڑ کھوڑ ہنگامہ آرائی اور دیگر مقدمات ہیں وہ ان تمام کیسز میں جو ہے وہ انہوں نے استعداد کی کہ تین مقدمات ہیں اب تک انہوں نے کہا ہماری ریکارڈ کے مطابق امیران خان کے خلاف تین ایسے مقدمات ہیں دہشتگردی کے جس میں ان کے دمانت نہیں تھی اب وہ ان تین مقدمات میں بھی پیش گو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن امیران خان خود روستہ پر آ جکے ہیں اور خود آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اب رانہ صلی اللہ اب بھی بیانات دے رہے ہیں کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور ہر صورت گردتار کریں گے ایسی صورتحال میں عدالت تحفظ پر آہم کرے اور گردتاری سے روکے اور ایک جنرل آنڈر پاس لیا جائے کہ جس میں کسی قسم کی گردتاری نہ عمل میں لائی جائے یہ امیران خان کی طرف سے کہا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے گردتار کیا گیا تو اس کا ایک ریاکشن آتا ہے اور اگر میں مجھے اگر میں باہر ہوں گا تو میں لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں گا لیکن اگر میں گردتار کر لیا جاتا ہوں تو پھر میرا رابطہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ جب رابطہ نہیں ہوگا تو میں کیسے کنٹرول کرتا ہوں گا پبلک کو یہ کہا ہے امیران خان نے تاہم عدالت نے انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف تین مقدمات جن کی آپ نے صدا کی ہے کہ آپ عباسی زمانت چاہتے ہیں آپ ان تین مقدمات کی حد پہ مجھے زباسی آپ ساتھ ہی موجود لگا جو سماعت اس وقت جاری ہے اس کے حوالے سے مزید بھی معلومت آپ سے حاصل کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے جلاس بھی ناظرین اس وقت جاری ہے اور اس میں بھی کئی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اہم فیصلوں کے امکانات بھی ہیں جعوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید وفاقی کابینہ کے جلاس میں کیا اہم فیصلے کیا باتشت کی گئی اس وقت سے اپڈیٹ کی جائے گا جی دیکھیں یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس پہلے ہوا دوپہر میں جمعہ نواز کے بعد اور جمعہ نواز سے قبل اور اس کے بعد پھر ابھی دوبارہ سے بیلین کے اجلاس کے بعد ایک پر پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے وزیراعظم شباز شیف کی وزیراعظم ہاؤس میں اور اس میں ذراعہ بتا رہے ہیں کہ جو حکومتی لیگر ٹیم ہے ان کی جانب سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر آئینی اور قانونی جو آپشنز موجود ہیں اس پر بریفنگ دی جارہی ہے پہلے اجلاس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وزیراعظم کی جانب سے جنہوں نے آئینی اور قانونی آپشنز پر گوھر کر کے اپنی سفارشات وفاقی کابینہ کو بیش کرنی تھی تو ابھی اس اجلاس میں موجودہ جو سفارشات پر گوھر کیا جا رہا ہے اسی طرح سے رپیڈیم کے اجلاس میں بھی وزیراعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے اور رپیڈیم سے میں ہونے والی جو مشاورت ہیں اس کو بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں زیرے گوھر لائے جا رہا ہے اور موجودہ جو صورتحال ہے جس میں بران خان کو ہائی کورٹ سے ملنے والے مختلف کیسز میں جو زمانتیں ہیں خانسا نکل آئے ہیں کھان سا مکلا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا ہی انتو ہے موسیقا موسیقا کیسے آپ کیا پوزیشن ہے مل گی دو افتہ کی کیا پوزیشن ہے کیا پوزیشن ہے کیا پوزیشن ہے موسیقا 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 موسیقی 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 ایشب بھائی کیسے لائل کو چھوڑا ہے ابھی کیا صورتحال ایدن سوارا ہے لائل کو چھوڑا ہے جاؤ بلاو یار لائل کا چھوڑا ہے میں نے مجتمع کیا بائش شرقبت پاتھ ایدن لائل کا چھوڑا ہے مجتمع کیا لائل کا چھوڑا ہے سفر ملے نہیں گئی اسے ملے نہیں گئی اسے ایک ٹھیکہ کہیں ملے کیسے ملے کیا ملے کیا ملے کیسے ملتی موسیقی 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 تو خیچی صاحب میں ہونے ہونے ریپلیز واپس کرائی ہے میں چاہاں ہونے نہیں کرنا دس دس منٹ دے چکر اچھینا کم بڑا رولے ہلا ہوگیا گڑی تو نہیں آتی ہے گڑی تو نہیں آتی ہے گڑی تو نہیں آتی ہے گڑیاں ساری ہونے لیے گڑیاں ساری ہونے لیے گڑیاں ساری ہونے گڑیاں ساری ہونے موسیقی 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 ایک جو گلی تھی وہ کھلی آپ کو ملے گی لیکن آپ نے آنا ہے یہ وہاں سے جب انٹر ہوں گے بلکہ آپ فرنٹ کس سے آنے کی بجانے وہاں سے تھوڑا سکتی بیٹھ سائیڈ والی گلی سے آ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگا گیا میں نے پانی کھول کو دون برنے کا مقام کر دیا آپ بالکل بالکل وہ در جگر لگائی دے اسی سائیڈ پہ پس پہنچ کے پھر رکھتا ہے لیڈر 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 کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیڈر 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 باکی اپس باکی اپس بہتر ہی آدے راستر پونچ چلو اچھا یہاں سے اوپس جنرلی ترگیسی کا گھر دے بھر کھر آپ پہ جنگی سیدھا جنگی سیدھا اندھ کے ارے جو امریکہ تو انہیں گا نال تو چکتے ہیں یہاں بھی نہیں سکتا پبلک ٹرنسپورٹ یہاں سے تو شاید قریب ہے آپ نے چھپیس نمبر دکھا ہوئے جو موٹر وے دکھا ہوئے جو موٹر وے ہے 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 نہیں 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 میرا جو آفیس ہے آئین ایم کو وہ میرے گھر سے لے میں چھپیس پڑی سولہ پیلو لے اور اب ہی میں درمیان جائیں کے دعودی؟ ٹوب پہلے ٹوب ، ڈیلی کیچک نگی رگ س назکے آتے ہیں آج آپ بولیں گے نا آج مجھے لگ رہا ہے پھر چبل لگی بھی ہے نا میں سمجھ سکتا ہوں بولے نا آج جو چبل ہے آپ کو میں سمجھ سکتا ہوں ریڈی ہوں گے نا تو یہ سب سے پہلے ریڈی ہوں گے ریڈی ہوں گے نا آج مجھے لگے نا آج مجھے لگے نا آج مجھے لگے جی سلام علیکم لیک جی ٹھیک آج مجھے لیک جی ٹھیک آج مجھے لیک ہلو کیا چاہ رہے جی ٹھیک آج مجھے لگے نا 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 آج مجھے لگ موسیقا 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 ایسی ایک سکر ایک ہے آروم بھئی آج لوگوں کو بڑا جو ہے نا جیف تھا feeling ہو رہی ہے دل جو لو رہی ہے وہ گفلا نکل رہی ہے ہاں گفلا نکل سے ہاں گفلا سائل رہی ہے کھان headed آہ رہے آہ رہے ہے بنی گالہ بس ساتھ پہنچنے والا کہہ رہے ہیں نکال لیا ہے کب سے ابھی تک پہنچا نہیں ہے بتا نہیں کیا چکر ہے جی جی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا موسیقی 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 سر غل جل ہوگی یہ بالکل اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بھی اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ کو سکنین پر دکھا سکتا ہوں یہ بس کسی بھی کچھ لمحے میں خان صاحب باہر آئیں گے نہیں آرہا بس کچھ لیے لمحات کے اندر آپ خان صاحب جاؤں گے طالب کی کمدے سے باہر آئیں گے اور اپنی زمانت دیئے ہوئے اور دھر کی روائی پکڑے ہیں آپ کی دنیا پکڑے ہیں آپ کی دنیا پکڑے ہیں میں دنیا سکتے ہیں میں دنیا آپ کو سائد پر بڑی کچھ نہیں ملنگ ہوئی ہے اچھا یعنی کہ آج بھی آج بھی تو عمام مکہ لیے دنشہ ٹلی دوری نہیں ہے ہاں جی چیتا صاحب بردمی طور پر قوام تنیکی بردمی طرح بردمی طرح بردمی طرح موسیقی 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 موسیقا 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 شاہ مبارک کو جا کر کیا میری بھرکت ہے موہر بھائی ماجر صحیٰ جو نہیں آتا وہ بھائی بھائی بیشت ہے بھائی 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 آنڈر بھائی 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 دا اسیں ڈالی روھاں موسیقی 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 اگر آپ کو مانگ کے لیا کسی کو دینا واپس دی ایسی میں ملانا پڑا ہوئے میں لیا کسی کو پھائے کے بھی گیا ہوئے لا دے کسی کو لے دے یہ کسی بھی بھی گیا ہوئے چوہی صاحب کنی دے رہے ہیں خان صاحب صحیح گا لے تو لو سکرین تھے وے 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 کے خوش ہو رہے ہیں ایتنا لمبے 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 بیتوں ان دو وجہ تو چڑے ہیں چھے وجہ لاتا ہے ہمارا بھی آیا ادھر پڑا لیکن اگر کہتے تو شنواری ہے میجو چاوال ادھر سے مل سکتے ہیں کابلی پلاو ہلو آرہو آرہو کوئی سے دے ایک ایک سوٹا لے یہ لے یہ لے ہوئے ٹی ایس ان جیز ٹی ایس ان جیز ہو ہے یا موسیقی 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 مران باشا مینٹ موسیقی ابھی تو وہ چار جواریاں دے آجیں گے اس کے ساتھ کہ یہاں سے کیمرے میں نا آجائے ہوگا اور آج ہائی کوٹ نے بھی جو فیصلے دیئے ہیں کہ نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے درج کسی مقدمے پر کاروائی نہ کی جائے عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو گریفتار نہ کیا جائے یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمے میں ان کو گریفتار نہیں کیا جائے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح وہ آئین اور قانون سے ماورہ فیصلے دے رہی ہے کیا یہ رہایت تین دفعہ ملکہ وزیراعظم رہنے والے میاں نواز حریف صاحب کو دی گئی جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی اہلیہ آئی سی او میں چلی گئی تو انہوں نے منت سماجت کی کہ مجھے ان کی خیریت تک پوچھنے دے جئے ان کو ٹیلی فون تک مہیا نہیں کیا گیا اور جب وہ واپس اپنے سیل میں گئے تین گھنٹے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ پوت ہو گئی کیا اس قسم کی کوئی رعایت مریم نواز حریف کو دی گئی کیا ایسی کوئی رعایت فریال تارپور کو دی گئی آج جس طرح ان کو پروٹکول دیے جا رہے ہیں وی وی آئی پی پروٹکول اور پورے ملک پہ گھنڈا گردی ہو رہی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے اور عدارت اس دہشتگردی کو تحفظ دے رہے ہیں آرمی چیف کے ہیڈکوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے جہاں چہراہوں کے اوپر سرزمین وطن کے لیے قربانی دینے والوں کے یادگاروں کو اکھیڑا جا رہا ہے ریاست کی محافظ اداروں کی جس طرح توہیر و تضلیل کی جا رہی ہے عدارت ان کے تحفظ کیلئے ہے آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج ہوگا میں پی ڈی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے کل ہفتہ ہے پرسو اتوار اور اس کے فوراً بعد سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنہ دیا جائے گا زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آف دلہ ہے مدر انلہ نہیں ہے آسمان سے یہ اترے ہوئے نہیں ہماری طرح کے گوڑس پوسٹ کے انسان ہیں آئین سے اس حد تک ماور آ جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی سپریم نہیں سمجھیں گے آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کو نہ آہل قرار دو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ چیف ڈسس صاحب سن لیجئے ہم تین دو کا فیصلہ قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں ہمارے نزدیک چار تین کا فیصلہ کوٹ کا فیصلہ ہے قانون بن جانے کے بعد اب آپ اکیلے از خود نوٹس نہیں رہ سکتے کسی مسئلے کی تو آج کا متفقہ اعلان سوموار کے روز اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے ملک بھر کا عوام اور ہمارے پارٹی کے ایک ایک کارکن گھر سے نکلے گا کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا فلانا کام ہے میں اس کے لئے رک رہا ہوں اس کو سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد کے طرف آنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے آگے پورامن احتجاج دینا ہوگا ملک صاحب سپریم کورٹ کے دور میں اس سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا چکا ہے اس کے سب ثبوت موجود کیا یہ صرف احتجاج پورامن سپریم کورٹ کے باہر ہوگا یا اس طرح ماضی کو دور آتے ہوئے ادلیہ کے اندر بھی دوسائے ہیں نہیں پورامن ہوگا احتجاج ہوگا اور ہماری تو آپ نے تاریخ دیکھی ہے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے پندرہ دن ہم رہے ہیں اتنا بڑا حجوم یہاں رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھا کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا مکہ سے بھی جواب دیا جائے گا اور تھپٹ سی بھی جواب جائے گا یہ بتائی کریں کہ آپ حکومت میں ہیں کیا حکومت میں رہتے ہوئے آپ صرف احتجاج ہی کریں گے بدوایاں ہی کریں گے یا کوئی اور اقدام یا کوئی اور آپشن یہ سنا جا رہا تھا کہ امرگنٹسی کے نفاظ پر بھی مشاورت ہو رہی ہے اس حوالی سے بھی دراغ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں پیڈی ایم کی بات کر رہا ہوں پیڈی ایم حکومت کا حصہ ہے حکومت نہیں پیڈی ایم ایک سیاسی قوت ہے پیڈی ایم ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے میں نے پیڈی ایم کے فیصل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اگر آرام سے گھی دبے سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑی انگلی سے دیکھیں اگر کوئی فوج کے اندر بھی تقسیم ہے جس کی وجہ سے ان کے مارکہ گود یا ان کی باقیات ہے جنرل فیض اور ان کی بیٹھی ہے جس کی وجہ سے اتنا کچھ کر رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی فوج کے اندر اس کا کوئی ریٹائر جنرل اس وقت بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے لابی کر رہا ہے تو ادارہ موجود ہے ادارہ اس کا خود احساس صاف کرے لیکن ہم اداروں سے اختلاف کیے بھی ہیں ہم نے لیکن اس کے بھی حدود ہوتے ہیں اور اگر کسی نے بھی توڑ پور کی اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شرح پسند ہمارے صفحوں میں داخل ہوئے ہیں اسی وقت ان کو پکڑا جائے رہے ہیں اسلام آباد میں خوج کے حوالے کیا ہوا ہے اس صورت میں کیا آپ کو اتنا بڑا اتجاد ادارے کے اقلاف اتجاج کرنے کی اجازت دی جائے یہ مسئلہ اب ہمارا نہیں ہے ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں حضرت ملک کے معیشت ملک اخلاق ملک قانون ملک آئین ملک آئین ہو سب کچھ عمران خان کے لیے دعو پر لگایا گیا ہے آج صرف حکومت نے اپنا فرق پورا نہیں کرنا پاکستان کے ایک ایک شہر نے اس ملک ملک آئین کے تحفظ کے لیے جمہوریت کے تحفظ کے لیے اداروں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا ہے پارلیمنٹ میں بھی کوئی مزید اس کے اوپر بات کی جائے پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں اور پارلیمنٹ آگی بھی اپنے اقلافات کریں مولانا صاحب کیا اس سے ساری صورتحال سے کوئی دھرڑ پارٹی اگر فائدہ اٹھاتی ہے تو کیا ان کا فیصلہ آپ کو طبول ہوگا حضرت بات یہ ہے کہ یہ احتمالات ہے میں جو بات کر رہا ہوں یقین کی بنیاد پر کر رہا ہوں احتمال سے میرے یقین کی باتوں کو متوڑا ہی ہے جو کریں گے تو جواب دیں گے ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے جواب دیں گے مکے سے بات کرو گے تو مکے سے جواب جواب دیں گے روڑے سے بات کرو گے تو روڑے سے جواب دیں گے ایسا جواب دیں گے کہ پھر چٹھی کا دو جات دلائے یہ بات ابھی ذرا چھوٹ ہے یہ بات اس والا بھی چھوٹ ہے ملانا صاحب یہ بتایا کہ یہ جو سب دیکھا قوم میں کے ریاستی داروں پر حملے ہوئے شہدار کی تصویروں پر مارے گئے کلمہ طیبہ بر امران کے خلاف کیا حضرت کو جنایا گیا کلمہ طیبہ بر کلمہ کریں یہ کہ غداری کا مقدمہ دچ کریں جی غداری کا مقدمہ امران پر کوئی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے دہشتگردی کا لصنا کافی ہے یہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اپنی دارے موجود ہیں کہا تو یہی جا رہا تھا کہ موجہ دشتگردی کے حلاف جنگ میں مدروف ہے ابھی فیبر پاک سنخواہ پنجاب اور اس آباد میں فوج کو تائنات کیا ہے تو یہ الیکشن مطلب تو کیوں نہیں ہو رہے تھے اور ابھی مطلب ہوں کے الیکشن مطلب جو سکرم کورٹ نے ٹائم لیا ہے الیکشن کا معاملہ الگ ہے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے یہ کہاں سے آگیا مطلب وہاں پر آمن آیا جو دشتگردی کی گئے ہیں جو دشتگردی کی گئی ہے جو غنڈا گردی کی گئی ہے جو ریاست پر حملے ہوئے ہیں یہ اگر طالبان کرے تو پھر غداری اگر کوئی ایک تنظیم کرے تو بین اور صرف ایک پارٹی کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ جو کھلوار کریں ہائی کورٹ نے بھی جو فیس نے دیئے ہیں کہ نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے درج کسی مقدمے پر کاروائی نہ کی جائے عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح وہ آئین اور قانون سے ماورا فیصلے دے رہی ہے کیا یہ رہایت تین دفعہ ملک کا وزیراعظم رہنے والے میاں نواز حریف صاحب کو دی گئی جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی اہلیہ آئی سی او میں چلی گئی تو انہوں نے منت سماجت کی کہ مجھے ان کی خیریت تک پوچھنے دے جئے ان کو ٹیلی فون تک مہیا نہیں کیا گیا اور جب وہ واپس اپنے سیل میں گئے تین گھنٹے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ پوت ہو گئی کیا اس قسم کی کوئی رعایت مریم نواز حریف کو دی گئی کیا ایسی کوئی رعایت فریال تارپور کو دی گئی آج جس طرح ان کو پروٹوکول دیا جا رہے ہیں بی بی آئی پی پروٹوکول اور پورے ملک پہ خونڈا گردی ہو رہی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے اور عدارت اس دہشتگردی کو تحفظ دے رہے ہیں آرمی چیف کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے جہاں چہراہوں کے اوپر سرزمین وطن کے لیے قربانی دینے والوں کے یادگاروں کو اکھیڑا جا رہا ہے ریاست کی محافظ اداروں کی جس طرح توہیر تضلیل کی جا رہی ہے عدارت ان کے تحفظ کیلئے ہے آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے روئے کے خلاف احتجاج ہوگا میں پی ٹی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے کل ہفتہ ہے پرسو اتوار اور اس کے فوراں بعد سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا انشاءاللہ زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آفداللہ ہے مدر اللہ نہیں ہے آسمان سے یہ اترے ہوئے نہیں ہماری طرح کے گوٹس پوسٹ کے انسان ہیں آئین سے اس حد تک ماور آ جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی سپریم نہیں سمجھیں گے آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کو نہ آہل قرار دو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ چیف ڈسس صاحب سن لیجئے ہم تین دو کا فیصلہ قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں ہمارے نزدیک چار تین کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ ہے قانون بن جانے کے بعد اب آپ اکیلے از خود نوٹس نہیں لے سکتے کسی مسئلے کی تو آج کا متفقہ اعلان سوموار کے روز اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے ملک بھر کا عوام اور ہمارے پارٹی کے ایک ایک کارکن گھر سے نکلے گا کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا فلانا کام ہے میں اس کے لئے رک رہا ہوں اس کو سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد کے طرف آنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے آگے پورامن احتجاج دینا ہوگا سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا چکا ہے اس کے سب ثبوت موجود کچھ لوگوں کو سزائے گئے ہیں کیا یہ صرف احتجاج پورامن سپریم کورٹ کے باہر ہوگا یا اس طرح ماضی کو دوراتے ہوئے عدلیاں کندر بھی دوسائے ہیں نہیں پورامن ہوگا احتجاج ہوگا اور ہماری تو آپ نے تاریخ دیکھی ہے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے پندرہ دن ہم رہے ہیں اتنا بڑا حجوم یہاں رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھا کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا مکے سے بھی جواب دیا جائے گا اور تھپٹ سے بھی جواب دیا جائے گا یہ بتائی کریں کہ آپ حکومت میں ہیں کیا حکومت میں رہتے ہوئے آپ صرف احتجاج ہی کریں گے بدوائیں ہی کریں گے یا کوئی اور اقدام یا کوئی اور آپشن یہ سنا جا رہا تھا کہ مرچنسی کے نفاظ کے اوپر بھی مشاورت ہو رہی ہے اس سوالے سے بھی درازہ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے حکومت نہیں پی ڈی ایم ایک سیاسی قوت ہے پی ڈی ایم ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے میں نے پی ڈی ایم کے فیصل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اگر آرام سے گھی ڈبے سے باہر نہیں نکلے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی فوج کے اندر بھی تقسیم ہے جس کی وجہ سے ان کے امار کے قدریاں ان کی باقیات ہے جنرل فیض اور ان کی بیٹھی ہے جس کی وجہ سے اتنا کچھ کر رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی فوج کے اندر اس کا کوئی ریٹائرڈ جنرل اس وقت بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لئے لابی کر رہا ہے تو ادارہ موجود ہے ادارہ اس کا خود احساس اصاب کرے لیکن ہم اداروں سے اختلاف کیے بھی ہیں ہم نے لیکن اس کے بھی حدود ہوتے ہیں اور اگر کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شرپسند ہمارے صفوں میں داخل ہوئے ہیں اسی وقت ان کو پکڑا جائے گا حضرت ملک کی مئیشت کو ملک اخلاق ہو ملک قانون ہو ملک آئین ہو سب کچھ عمران خان ملک قانون کے لئے دعو پر لگایا گیا ہے آج صرف حکومت نے اپنا فرق پورا نہیں کرنا پاکستان کے ایک ایک شہرینے اس ملک آئین کے تحفظ کے لئے جمہوریت کے تحفظ کے لئے اداروں کے تحفظ کے لئے ایک ایزار ادا کرنا یہ حضرت ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی کوئی مزید اس کے اوپر بات کی جائے پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں اور پارلیمنٹ آگے بھی اپنے اقلاقات کریں مولانا صاحب کیا اس سے ساری صورتحال سے کوئی دھرڑ پارٹی اگر فائدہ اٹھاتی ہے تو کیا ان کا فیصلہ کو weblog ہوگا حضرت بات یا ہے کہ یہ احتمالات ہیں میں جو بات کر رہا رہا ہوں یقین کی بنیاد پر کر رہا ہوں احتمال سے میرے یقین کی بات کو متور آئی ہے تسادوں کا خطاں نہیں ہے مولانا قساطیا جو کریں گے تو جواب دیں گے ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے جواب دیں گے مکے سے بات کرو گے تو مکے سے جواب دیں گے روڑے سے بات کرو گے تو روڑے سے جواب دیں گے ایسا جواب دیں گے کہ پھر چٹھی کا دو جات جلائے گا یہ بات ابھی ذرا چھوڑ ہے یہ بات اس والا بھی چھوڑ ہے یہ جو سب دیکھا قوم نے کہ ریاضی داروں پر حملے ہوئے شہداء کی تصویروں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے دہشتگردی کا لصنا کافی ہے یہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اپنی ذارہ موجود ہے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ موجہ دہشتگردی کے لیے جنگ میں بگن روپے تو یہ الیکشن مطلب تو کیوں نہیں ہو رہے تھے اور ابھی مطلب ہوں کے الیکشن مطلب جو گرم کورٹ نے ٹائم دیا ہے الیکشن کا معاملہ الگ ہے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے یہ کہاں سے آگیا مطلب وہاں پر امن آیا جو ظاہر ہے کہ جو 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 حملے کیے گئے ہیں جو دہشتگردی کی گئی ہے جو غنڈا گردی کی گئی ہے جو ریاست پر حملے ہوئے ہیں یہ اگر طالبان کرے تو پھر غدداری اگر کوئی ایک تنظیم کرے تو بین اور صرف ایک پارٹی کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ جو کھلوار کرے ہیں ہائی پورٹ نے بھی جو فیصلے دیئے ہیں کہ نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے درد کسی مقدمے پر کاروائی نہ کی جائے عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو غرفتار نہ کیا جائے یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمے میں ان کو غرفتار نہیں کیا جائے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح وہ آئین اور قانون سے ماورہ فیصلے دے رہی ہے کیا یہ رہایت تین دفعہ ملکہ وزیراعظم رہنے والے میاں نواز حریف صاحب کو دی گئی جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی اہلیہ آئی سیو میں چلی گئی تو انہوں نے منت سماجت کی کہ مجھے ان کی خیریت تک پوچھنے دے جئے ان کو ٹیلی فون تک مہیا نہیں کیا گیا اور جب وہ واپس اپنے سیل میں گئے تین گھنٹے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ پوت ہو گئی کیا اس قسم کی کوئی رعایت مریم نواز حریف کو دی گئی کیا ایسی کوئی رعایت فریال تارپور کو دی گئی آج جس طرح ان کو پروٹوکول دیے جا رہے وی وی آئی پی پروٹوکول اور پورے ملک پر گھنڈا گردی ہو رہی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے اور عدارت اس دہشتگردی کو تحفل دے رہے آرمی چیف کے ہیڈکوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے جہاں چہراحوں کے اوپر سرزمین وطن کے لیے قربانی دینے والوں کے یادگاروں کو اکھیڑا جا رہا ہے ریاست کی محافظ اداروں کی جس طرح توہیر و تضلیل کی جا رہی ہے عدارت ان کے تحفظ کے لیے ہے آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج ہوگا میں پی ٹی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے کل ہفتہ ہے پرسو اتوار اور اس کے فوراں بعد سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنہ دیا جائے گا زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آف دللہ ہے مدر انلہ نہیں ہے آسمان سے یہ اترے ہوئے نہیں ہماری طرح کے گوٹس پوسٹ کے انسان ہیں آئین سے اس حد تک ماور آ جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی سپریم نہیں سمجھیں گے آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کو نہ آحل قرار دو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ چیف جسد صاحب سن لیجئے ہم تین دو کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے نزدیک چار تین کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ قانون بن جانے کے بعد اب آپ اکیلے از خود نوٹس نہیں رہ سکتے کسی مسئلے کی تو آج کا متفقہ اعلان سوموار کے روز اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے ملک بھر کا عوام اور ہمارے پارٹی کے ایک ایک کارکون گھر سے نکلے گا کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا فلانا کام ہے میں اس کے لیے رک رہا ہوں اس کو سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد کے طرف آنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے آگے پورامن احتجاج سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا چکا ہے اس کے سب ثبوت موجود کو جنوں کو صدای ہوئی ہیں کیا یہ صرف احتجاج پورامن سپریم کورٹ کے باہر ہوگا یا اس طرح ماضی کو دوراتے ہوئے ادلیاں کندر بھی گو ساتے ہیں نہیں پورامن ہوگا احتجاج ہوگا اور ہماری تو آپ نے تاریخ دیکھی ہے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے پندرہ دن ہم رہے ہیں اتنا بڑا حجوم یہاں رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھا کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا مکے سے بھی جواب دیا جائے گا اور تھپٹ سے بھی جواب جائے گا آپ حکومت میں ہیں کیا حکومت میں رہتے ہوئے آپ صرف احتجاج ہی کریں گے بدوائیں کریں گے یا کوئی اور اقدام یا کوئی اور آپشن یہ سنا جا رہا تھا کہ مرچنسی کے نفاظ کے اوپر بھی مشاورت ہو رہی ہے اس سوالے سے بھی ذرا آگا ہے میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں پیڈی ایم کی بات کر رہا ہوں پیڈی ایم حکومت کا حصہ ہے حکومت نہیں پیڈی ایم ایک سیاسی قوت ہے پیڈی ایم ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے میں نے پیڈی ایم کے فیصل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اگر آرام سے گھی دبے سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑی انگلی دیکھیں اگر کوئی فوج کے اندر اس کا کوئی ریٹائرڈ جنرل اس وقت بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے لابی کر رہا ہے تو ادارہ موجود ہے ادارہ اس کو خود احساب کرے لیکن ہم اداروں سے اختلاف کیے بھی ہیں ہم نے لیکن اس کے بھی حدود ہوتے ہیں اور اگر کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شرپسند ہمارے صفحوں میں داخل ہوئے ہیں اسی وقت ان کو پکڑا جائے ناپس ہے اسلام آباد میں خوج کے حوالے کیا ہوا ہے اس صورت میں کیا آپ کو اتنا بڑا اتجاد ادارے کے اقلاف اتجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ مسئلہ اب ہمارا نہیں ہے ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں حضرت ملک کے معیشت ملک اخلاق ملک قانون ملک آئین ملک آئین ملک سب کچھ عمران خان کے لیے دعو پر لگایا گیا ہے آج صرف حکومت نے اپنا فرق پورا نہیں کرنا پاکستان کے ایک ایک شہرینے اس ملک آئین کے تحفظ کے لیے جمہوریت کے تحفظ کے لیے اداروں کے تحفظ کے لیے ایک ازار ادا کرنا ہے پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں اور پارلیمنٹ آگے بھی اپنی اقلافات کریں حضرت بات یہ ہے کہ یہ احتمالات ہے میں جو بات کر رہا ہوں یقین کی بنیاد پر کر رہا ہوں احتمال سے میرے یقین کی باتوں کو متوڑا ہی ہے جو جواب دیں گے یسے بات کرو گے تو ڈنڈی سے جواب دیں گے مکھے سے بات کرو گے تو مکھے سے جواب دیں گے روڑے سے بات کرو گے تو روڑے سے جواب دیں گے ایسا جواب دیں گے کہ پھر چٹھی کا دوسر جا آپ کیا جم fees?- kysائیں ریاضی داروں پر حملے ہوئے شہدہ کی تصویروں پر مارے گئے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے دہشتگردی کا لصنا کافی ہے یہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے دہشتگردی کی گئی ہے جو غنڈا گردی کی گئی ہے جو ریاست پر حملے ہوئے ہیں یہ اگر طالبان کرے تو پھر غداری اگر کوئی ایک تنظیم کرے تو بین اور صرف ایک پارٹی کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ جو کھلوار کرے ہائی کوٹ نے بھی جو فیصلے دیئے ہیں کہ نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے درد کسی مقدمے پر کاروائی نہ کی جائے عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ کو انتظار کی زہمت ہوئی کچھ قانونی پروسیجر تھا جس کے لیے یہ وقت لگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں ہر طرف ظلم اور بربریت کے سائے ہیں اور سینکڑوں مقدمات دہشتگردی کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے خلاف درج ہو چکے ہیں اسی طرح ملتان میں بھی بے شمار مقدمات درج ہوئے جو ایک پر امن ہمارا احتجاج تھا نو مئی کا اور جمہوری حق تھا ہمارا تحریک انصاف نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالا دستی کی بات کی ہے اور جمہوریت کی بات کی ہے تین مقدمات مجھ پر دہشتگردی کے درج ہوئے اور اس کے علاوہ ملتان کی تقریبا پوری لیڈرشپ پر درج ہوئے ایک سو ستر سے زیادہ کارکن ملتان جلے کے اس وقت قید و بند کی سوکتیں برداشت کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد مر کارکن مجموعی طور پر پاکستان میں اس وقت پابند سلاسل ہیں آج صبح دہشتگردی کی عدالت سے مجھ پر جو تین مقدمات درج تھے اس کی میں نے زمانت کرائی ہمارے وکیل گانا عاصف سعید صاحب جو صدر ہیں ہائی کوٹ بار ملتان کے انہوں نے وقالت کی معاونت کی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور اس کے بعد میں ہائی کوٹ آیا آج تین ہماری اپیلیں دائر ہوئیں جو نظر بندی کی گئی ہمارے کارکنوں کی ان کے خلاف اور میں اپنی مرضی سے آیا ہائی کوٹ میں ابھی میں تھا ہی تو پتا چلا کہ پولس جو ہے وہ باہر مجھے گرفتار کرنے آئی ہے میں چاہتا تو دہشتگردی کی عدالت سے بھی جا سکتا تھا لیکن کہ میں خود ہائی کوٹ بار کا ممبر ہوں میں خود وکیل ہوں تو میں رول آف لوگ کی بات کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ہائی کوٹ میں آ گیا اور جب میں نے عبوری زمانتیں کرا لی اس کے بعد کوئی ایسا مقدمہ یا کوئی میری گرفتاری جو ہے وہ سرہ سر زیادتی اور غیر قانونی ہے اس پر ہمارے وکلا نے ہمارے جنرل سیکٹری حسیب قادر صاحب بھی موجود ہیں دیگر وکلا بھی موجود ہیں ابھی ایک پٹیشن دائر کی ہونرابل جسٹس خورم 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 صاحب کی عدالت میں انہوں نے میری یہ پٹیشن ایڈمٹ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ منگل کا نوٹس کر کے کہ کوئی گرفتاری میری غیر قانونی نہیں کی جا سکتی اب میں میڈیا کے سامنے آیا ہوں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ دیشتگردی کے مقدمات ہوں یا یہ گرفتاریاں یہ ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی آپ نے دیکھا نو مئی کو جو ایک عوامی رد عمل آیا اور وہ جمہوری کارکن تھے اور اس کا خچہ بہت پہلے کیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کہ اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر پورا پاکستان کا عوامی سمندر باہر نکل آئے گا آج پی ڈی ایم کی حکومت اپنے سرپرستوں کے ذریعے تیرہ ماہ سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے عمران خان کو یا تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ آپ جس چیز کو ظلم اور بربریت کے ذریعے جتنا دبائیں گے وہ چیز اتنی بڑھے گی انشاءاللہ ظلم کا یہ سورج جلد غروب ہوگا اور ان کٹ پتلی حکمرانوں کے اور اس پی ڈی ایم کے تولے کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں اور یہ غیر قانونی پنجاب کی حکومت جو پولس کے ذریعے پولس گردی کر رہی ہے بدماشی کر رہی ہے گھنڈا گردی کر رہی ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں آج بارہ تاریخ ہے اور آج کے ٹھیک نوے دن کے بعد بارہ اگست کو قومی اسمبلی کی میاد بھی ختم ہو جائے گی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی کی بھی میاد ختم ہو جائے گی اور دو دن کے بعد چودہ مئی ہے وہ مطالبہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے جو قانونی اور آئینی مطالبہ ہے کہ آئین میں واضح ہے کہ نوے دن میں آپ الیکشن کرائیں گے آپ الیکشن کرانے کی بجائے مختلف ہیلے بہانوں سے تاریخ انصاف کو تاریخ انصاف کی لیڈر کو تاریخ انصاف کی کارکنوں کو حراسہ کر رہے ہیں قوم نے خوف کا بوت توڑ دیا ہے اب قوم بہت آگے نکل گئی ہے آج عمران خان اس قوم کا امید بھی ہے اور حقیقی امانوں میں مقبول ترین لیڈر بھی ہے تو یہ میری تین روپ کاریں ہیں جو صبح میں نے مقدمات میں اپنی زمانتیں کرائیں اور یہ مجودہ ہائی کورٹ کا ابھی فیصلہ ہے جس کی کوپی آنے تک میں انتظار میں تھا جو میں میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ دن پہلے ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو اغواہ کیا گیا اور اب جب کہ یہ معاملہ سب جو ڈس ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر زیر سمات ہے تو جو معاملہ زیر سمات ہو اس معاملے پہ میرا خیال ہے کوئی کاروائی پولس یا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا تاوقت ہے کہ جب تک اس کی پیشی اگلی سمات کی نہ آئے تو یہ میری مختصر سی گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میڈیا نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے اور ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کی ہے آپ سب کا بہت شکریہ رانہ عاصف صحیح صاحب کچھ بات کریں گے میں بطور کانسل ملک کامر جوگر سمجھتا ہوں کہ ان کی بیل پریٹیشنز ہم نے صبح انٹی ٹیرس کورٹ میں پائل کی ادھر سے ہمیں انٹرنیم رلیف ملا اس میں پریجر کے بعد ہمیں روب کار ایشو ہو گیا بٹ ایڈیوائیس دوسرے لوگوں کے ساتھ ملک کار ایڈیوائیس 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 موسیقی 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 سنگی 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 موسیقی 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 کیا رہنہیں نہیں ہونہیں کیا رہنہ کیا رہنہ سبسٹ覺得 اگرام ٹھے دنک rally ڈڑی اندر بھی آگے ڈڑی اندر بھی آگے ڈڑی اندر بھی دی ڈڑی اندر بھی اوگ ڈڑی اندر بھی ہوگی ابراد رانہ بھی دلی مجود ہے دیکھتے رہنا ہو ساں بھٹی بال دے جائے ابھی نہیں جب معاملاتیں بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہردہ پاواہ ٹھیک ہے 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مجھے اپنے باہر جاہتے ہیں پھر باہری مجھے اپنے باہری پھر باہری پھر باہری پھر باہری ڈاٹ لٹھ موسیقی 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 اس حالتے ہیں ملتا ہے موسیقی 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 اللہ خیر کرے گا ہماری اپلکیشن ہماری اپلکیشن ہماری اپلکیشن کیسے ہیں کیا لیا ، چہلیں موسیقی 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 شاہ بھائی ملکی کے در پیشے میں ساتھ سے زلیر کر رہے ہیں اندر سچے ہیں ساتھ سے کھر کے لئے شاہ 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 چل فاروک چل فاروک چل فاروک موسیقی 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 تنویر تنویر کھا ہے تنویر ہے تنویر ادھر ہی ہے تنویر موجود ہے تنویر ہے تنویر ہے نہیں کھڑے ہم اچھا چلو ٹھیک ہے یہ صحیح کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو جگار میں رکھا ہوا ہے ابھی اندر اپنی ارش نے گولا ہے کہ میرے میں اس کی اوٹو گانوں کو بھیجو میں نے انکتی سانٹھ میں کھو گا زمانتے تو اوگ میں سارے کےسز ہیں ہمارے والدرہ تھا کہ انجس میں دیکھو ابھی برگر سرگر کھانے کے تھے ابھی نیٹ چلا تھا ابھی واپس آکھے کھلے دیکھتے ہیں ابھی نکلے تو بس بھی نکلا ہے گاڑی میں ہوں مراسی بس ٹھیک ہے کیا ڈلے کی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے لئے لئے نوازہ سٹ بے اور ماہر آ رہا ہے اس کے لئے 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 ساری کزائے فرمید ہیں ساری کن ، ہی سن کھتا چاک سندازng ساری کنی آٹھائی چاک کنی آٹھائی چاک پڑھاتی سی سینکر پار نید ساری کسی آٹھائی چاک پڑھر ساری کنی آٹھائی چاک کنی آٹھائی چاک سب موسیقی 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 ہاں اندر بھی بہتے ہیں بھائی نہیں ایک کچھ نہیں کہتے ہیں کیا کر رہا ہے چلوٹی جی 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 میں یہ اپنے چھوٹ جلے مانگ آر ایک میں اس کاڑا کرتے ہیں چھوٹا کریں اللہ حانہ یا مانگ آر اید موسیقی 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 کامرمین رکھا ہے آپ کی جگہ پیوٹی کرے گا تک دے ہونا ریپریش تو در سے نہیں ہے یہ در ہم اس کو دکا دیں گے چل دے 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 چل آپ تو doll چل دے بگا بگا تو آپ یہ براہ کرے گا ہے موسیقی 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 کر رہے موسیقی 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 ایسا ہی ریڈی ہوندے نے ایسے ریڈی نہ کرایا کرو لائٹ جلاو یار ریڈی نہ کرایا کرو موسیقی 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 ایسی طرح کیا ہے موسیقی 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 نظر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 اس وقت اسلامباد آئیے گئرہ مارک میں وہ جو اپنے سے زیادہ مکرم سے زیادہ ہو چکا ہے یہاں میں ہیں اور وہ اکٹھائے ہوئے ہیں وہ جن کو جہاں پہنے بارم بجوانہ آئیے ابھی چاہتھ ہو اسلامباد کی آئی پورٹ کی امارت جو ترمانہ حضرت چار اس میں محبت کدر لکھوڑیڈز کدر سے جاؤں یہاں مجھے کدر سے جانا کدر ہو یہ ٹرائپوڈ اٹھا اور نکل گیا یار یہ والا ٹالے موسیقی 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 لوڈیچ class secretary 2 chocolate لوڈیچii li�� میکنے پر وقت مرز یا لگاً اگل آپ تیرے پاس شکر موسیقی 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 سلام علیکوم میں پھر دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کر ہوتی ہے آپ کا پاس اکی ہے نا؟ علی زمانی ہے یہ لوگ Colgate Max Fresh اس کے منٹی کولنگ کرسلز تمہیں ریفریش کر دیں آؤ ریفریش کریں دونٹ بری اباؤڈ بیٹا کل یہ ہے اکنے آپر Colgate Max Fresh لہور سے شروع ہونے کے بعد پورے پنجاب میں سی بیڈی رن بھرے گا اس خواب میں the spirit of opportunity سی بیڈی پنجاب گرمی میں آؤٹڈور سٹنگ رویل میسٹ فین ہے سمارٹ سلیوشن رویل ساتھ سندگی بھرکا بارہ مائی سہتے آما کے لیے ایک بہتی خاص دن ہے کیونک یہ دن ہے جس دن ہم لوگ سب پین اللہ قوامی سطح پر انٹرنیشنل نرسز ڈے بنا پے ہیں اس سال بھی بی بران پاکستان پاکستان کی تمام نرسز کے ساتھ مر کر انشاءاللہ یہ دن بنائے گا اور ہم تہے دل سے ان کے مشکور ہیں کہ ہر روز ہزاروں نرسز پورے پاکستان میں اکردار اتا کرتے ہیں اور لوگوں کی صحتیابی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہر سال کی درہ اس سال بھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ اور کھڑے رہیں گے شکریہ اس میسیج اس براؤٹی یو بائی بی بران پاکستان میرا نام پروفیسر تارک اقبال ہے نرسنگ ڈے پہ میرا اپنے یہ ڈیڈیکیٹڈ سٹاف کے لیے تب سے پہلے تو میں ان کو کنگریجولیٹ کرنا چاہوں گا اور ان کی خدمات کو ہم سرانہ چاہیں گے کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی میڈیکل فیسیلیٹی اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ ممکن نہیں ہیں ان کا رول بالکل ایک بیک بون کی طرح ہے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور میں ان کو بھیش کروں گا کہ یہ اسی طرح سے اپنی محنت سے اور لگن سے کام جاری رکھیں this message is brought to you by بی بران پاکستان دنیا یہ ٹیلی نورپک کمیں مور سے زیادہ پائیڑا ہر بار ہو نیا لکس اس میں ہیں ساتھ بیوٹی انڈریڈینٹس اب آپ کو ملے چاند سا روشن چہرہ یہ کیوں گجھایا؟ جب چاند یہاں ہے تو روشن کی کیا سکتا ہے؟ لکس سب سے زیادہ خوبیہ سب سے بہتر قیمت دیورفورم صرف رویل ایسی ڈی سی فانز میں ہے ٹربو سپیڈ پرمنٹ میکنٹ موٹر سے ففٹی پرسن بجلی بچے گی رویل ساتھ سندگی بھرکت The Court Heights کلاچی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں واقع نیشنل سٹیڈیم سے صرف پانچ منٹ کی جائف پر سپرمارکٹ وزیٹرز کے لیے دو سو سے زائد ریزروڈ کا پاکے مزید معلومات کے لیے یہ لوگ کولگیٹ میکس فریش اس کے منٹی کولنگ کرسلز تمہیں ریفریش کر دیں دونٹ بری اباؤٹ بیٹا کل یہ ہے اکنے آپ پر کولگیٹ میکس فریش دنیا حبر کی دنیا دنیا تیز ہے کے لیے تاون کیا ہے پاک فر it's more than a fun موسیقی دیکھا لوڈیچک 1 2 3 موسیقی 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 یہ دیکھیں یار کیمرے پہ آئی مون ہلو اڈیو چیک یہ چیک کریں یار ایڈیوان پہ اڈیو ہلو اڈیو چیک 1 2 3 ڈیو چیک ہلو اڈیو چیک مائک چیک 1 2 3 4 ڈیو چیک ہلو اڈیو چیک مائک چیک 1 2 3 4 ڈیو ٹیک ڈیو چیک موون ہنے پر کسکا ہے مجھے آرہا کیوں پہ کر کیوں پہ کر میں دیتا ہوں ڈیو موسیقی 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 دنیا خبر کی دنیا شباز حکومت کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک طرف سیاسی کشبکش میں اسے پی ٹی آئی سے سخت مقابلے کا سامنا ہے تو دوسری جانے معاشی حالات میں بھی قابوم نہیں آ رہا ہے اب انہی حالات میں اگلے سال کا بجٹ نو جون کو پیش کیا جائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچ با کی تاقیر کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام کا نوا جائزہ مکمل نہیں ہو سکا اور بظاہر اثر رکھتا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے کل اس حوالے سے وزیر خزانہ جنابی ساختہ نے ایک اہم بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف کی مزید شرائطہ پوری نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان نے اس سال ڈیسمبر تک تمام ادائیوں کا پہلے ہی انتظام کر لیا ہے اس سے قطع نظر کہ عساق ڈار صاحب کے اس سے پہلے کے دعویے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے لیکن یہ بہت ریشورنگ بات ہے عساق ڈار صاحب ایک بات پھر پوری قوت سے کہہ رہے ہیں کہ پہلی جولائی سے تیس دسمبر تک یعنی اگلے بالی سال کے پہلے چھ مائی کے اندر پاکستان کو جتنی ادائی گیاں کرنی ہے پاکستان نے اس کا انتظام کر لیا ہے کسی صورت سے ڈیفالٹ نہیں ہوگا ریشورنگ بات ہے جناب عساق ڈار کی اللہ کرے کہ اس بار ان کی بات پوری ہو قوم کی دعا بھی یہی ہے اس سے قبل وزیر طورہ ہی خورم دستگیر بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے واحدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کا چین پر انحصار بڑھے گا تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود سٹاف لیول اگریمنٹ نہ ہوتا تو ہم جیو پلیٹیکل صورت کی حال اس کی وجہ ہوگی اور پھر پاکستان چین کی جانب آگے بڑھے گا مگر بھی طاقتوں نے اور امریکہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کا جو انحصار ہے چینہ کے اوپر وہ مزید بڑھے گا حالیہ مہینوں میں آپ نے بھی ریپورٹنگ دیکھی ہوگی کہ بہت سارے اب جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں ابھی فرانس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے چینہ کے ساتھ مختلف امالک کی جو آئل پرچیزنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ہی سہی لیکن ڈالر سے نکل کر دوسری کرنسز بجاری خاص طور پر چائنیز یوان یہ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ کا تمام ٹیکنیکل شرائط مکمل کرنے کے باوجود نہ ہونا اس کی میری نظر میں ذاتی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جیو پولٹیکس ہے اور اگر یہ سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوتا اس کے نتائج بھی جیو پولٹیکل ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ سروائف کرے گا اسی ہفتے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خباردار کیا کہ پاکستان بیرونی ادائیہ نہ کرنے کی صورت میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے موڈیز کا کہنا تھا کہ اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کی فیننسنگ غیر یقینی ہے شاید اب حکومت آئی میں فرگرام کی شرائط سے تنگ آ گئی ہے اور اس کی پروہ نہیں کرنی اس کا شبہ آج اس وقت بھی ہوا جب یقی یقی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں چار اشاریہ آٹھ پیسد کمی ہے اور ڈالر تقریباً چودہ روپے سستا ہو کر دو سو پچاسی روپے میں بند ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت بجٹ میں آئی میں فرائد کو ملوز خار رکھتی ہے خاطر رکھتی ہے یا الیکشن سے پہلے عوامی بجٹ لاتی ہے آج جو روپی کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہوا کچھ ماہرین اور کچھ مارکٹ سورسز کہتی ہیں کہ اس میں سٹیٹ بینک کی انٹرونشن شامل تھی آج ماہرین کے مطابق ملک کو اگلے تین سال میں پچھتر عرب ڈالرز کی ایکسٹرنل لائیبلیٹیز پوری کرنی ہے بجٹ میں صوبوں کو ادائیگی کے بعد پینشن اور دفاع کے اخراجات کے لیے بھی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا جبکہ اگلے سال کے لیے پاور سیکٹر دیر ہزار عرب کی سبسنی مانگ رہا ہے جس کے لیے حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ایسے میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت ریسورسز کہاں سے لائے گی یعنی کہ الیکشن بجٹ کہاں سے لائے گی اور اب آئیم ایف بجٹ تو حکومت شاید افورڈ ہی نہیں کر سکتی آگے الیکشن ہے اور پہلے ہی اس کو شدید پولیٹیکل پریشر کا سامنا ہے گویا کہ ایک اندازے کے مطابق آئیم ایف پروگرام اور اس کی بحالی فی الحال بھولنا مناسب ہوگا ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ جناب آشواق طولہ چیمن بھی ہیں ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کے جو کہ وزارت خزانہ کے لیے کام کرتا ہے منسٹر آف سٹیٹ بھی ہے اور قریبی متوید ہیں جناب ساخڈار کے بہت بہت شکریہ تولہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ فرمائیے گا کہ فر آل پریکٹیکل پرپوزز آئیم ایف جو ہے اس کی تصلیح ہو نہیں پا رہی حکم کل ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں جو کچھ ہوتا تھا ہم نے کر دیا اور بعد بھی صحیح ہے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا اور جو شرائط ہیں اس میں وہ چکن این ایک کی سیچویشن ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہم کورشل بینکس کے پاس جائیں وہ بلتے ہیں آپ پیسے لے لائیں آئیم ایف پروگرام لائیں اور پھر ہم آپ کی فنانسنگ کریں گے اور ہم آئیم ایف کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں آئیم ایف پرانسنگ کا انتظام کریں گویا کہ یہ وہ ہے تو ہمارے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہماری کیپیسٹی کا کیا حال ہے کہ ہم ایک ریزینبل بجٹ دے اور کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ پبلک کو کچھ ریلیف بھی دے اس انتہائی مشکل حالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کامانس صاحب تینکیو ورے مچ ایس یو جول آپ کا اپنے دائیہ بھلا اچھا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ریٹن آن دا وال ہے کہ ریلیف تو آپ کو دینا پڑے گا عوام کو اور یہ جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے پورے ویجن میں دو وجوات پہ آپ کی بڑی ہے مہنگائی سب سے پہلے تو جو انٹرنیشنل ڈیسیشن آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا اس کا شکار ہے چاہے اس کونے سے لے کے اس کو دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن کا تھا ہر دس روپے کی ڈی ویلیویشن پہ ڈیویویشن کی ایوریج جو کلکولیشن ہماری کہتی ہے انٹرنیشن بڑھتی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ اب مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کبھی ریر تو آپ کا پبلش ہوا نہیں ہے ریر کا جو انڈیکس ہے وہ دو ازار دس کا ہے آج اگر آپ لیٹس ریر لے لیں گے تو صرف سٹیٹ بینگ آپ کو بتا سکتا ہے آئے میں بتا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ افغان بارڈر پہ جو سمگلروں کا ریٹ چلے ہیں میں اس کے قریب لے کے آؤں تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے ممکن ہو یا کسی بھی حکومت کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اس کو مروض خاطر رکھے کر سکے آج اگر آپ دیکھیں اگر فرض کریں اگر سات ازار دو سو کے قریب اگر ہم ریبنیو اکھٹا کر لیتے ہیں اور اکیس فیصد کا انفلیشن اور ساڑھے تین فیصد کی میری جی ڈی پی گروت ہے تو ساڑھے چوبیس فیصد کے حساب سے ہم ایٹ پوائنٹ سیون ٹریلین ویسے ہی کر سکتے ہیں جو بجٹ کے حساب سے دوسرا کامران صاحب آپ کو ریبنیو میجرز میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکسز میں ایکویٹی کہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جہاں پر ٹیکسز بہت کم ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایکویٹی کا اب یہ ہائی ٹائم ہے جس میں ہم اپنے طور پر کچھ ورکنگ بھی کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں سب آن بورڈ ہیں کہ جن کا جتنا حصہ ٹیکس میں بلتا ہے ان کو دینا پڑے گا اگر آپ دیکھیں میں آپ کو صرف سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں اگر ایک فیصد چھرائے سود میں ہم اضافہ کرتے ہیں تو آلموس تین سو ارب روپے کی ہٹ ہماری ایک چیکر کو پڑتی ہے اگر فرض کریں میں دو سو دو پٹھنڈ کی میں اگر ہٹ لیتا ہوں اور اگر وہ میں انٹرسٹریٹ نہ بڑھاؤں اور دوسری طرف اگر یہ چھ سو ارب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں میں دے دوں تو آپ مجھے خود بتائیے گورن میں پورز کو کتنی ریلیف دے سکتا ہوں پاورٹی الیویشن میں میرا کتنا بڑا ایک عمل داری اور عمل دخل ہوگا میں کہاں تک غریبوں کے لئے لیکن تولہ صاحب یہ بتائیے کہ ریونیو کی سٹریم کو جاری رکھنے کے لیے ملک میں کچھ گروتھ لانے کے لیے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے نئے انویسٹر کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے اگر آپ اس کو ڈراتے بھگاتے ہی رہیں گے آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نون ٹیکس ریسے جا رہے ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں یہ کوئی ایک ایفکشن کی بات نہیں ہے اس چیز کو بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا آپ نچوڑیں گے کامن صاحب ایک بات میں آپ کو بتایتا ہوں میں اس آگڈار صاحب کو جیسے آپ نے خود نہیں ہی کہا آپ تدائیے میں کہ بڑی اچھی انسیتیں ہماری اور بڑے قابل انسان بھی ہیں ان کی سوچ ہمیشہ آپ نے پچھلے ان کے چاریہ پانچ بجٹ دیکھے ہوں گے جب وہ فائنس منسٹر ہے پورے ایرا پہ بیفور یہ دھرنا اور جو کلچر شروع ہوا آپ نے دیکھا ہوگا ان کے گروت بجٹ ہوتے تھے ہمیشہ اور آپ اگر ہمیشہ یہ دیکھیں گے تو ان کی سوچ بڑی مصبت ہوتی تھی اس طرح مگر وہاں پر یہ کوشش کرتے جیسے آپ دیکھیں گے جب ریزرپس پر ٹیکس بھی لگایا تھا انہوں نے ان کا مقصد ایک تھا کہ ڈیویڈن دیا کمپنیز کو فورس کرنا تھا میں چلیں جو کوٹ کی آرہا تھی اور کوٹ نے اگر کہا کہ جی آپ نہیں کر سکتے تو سر تسلیم خم ہونا چاہیے ہم سب کا مگر یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ چیزیں اب شروع ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں اس میں چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں بجٹری فریمورک بن رہے ہیں یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس کو محرود خاطر رکھتے ہوئے بجٹ بنایا جائے گا تو وہ جو بجٹ میں جس پہ آپ جتنی بھی سپیس کی بات کر رہے ہیں آپ نے بہت صحیح بات کی ہم اپنی گراؤنڈ سیچوئیشن دیکھتے ہیں کہ خیر یہ ایکشینج ریٹ ہے اور یہ جو ہمارا انٹرس ریٹ ہے اس کو تو ہم سروائیف کر ہی نہیں سکتا ہمارا نظام نہیں سروائیف کر سکتا ہمارا بزنس نہیں سروائیف کر سکتا یہ کس فیصد ہو گئی ہے اگر آئی ایم اف ہو تو یہ تو تیس فیصد ہو جائے گا آخر ہم کیسے سروائیف کریں گے تو اس کے لئے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کھلے ہوں اور پھر یہ ویسے بھی آئی ایم اف پروگرام نہیں ہو رہا تو پھر شایدہ اس پیس مل جائے گی اب چاہے اس کی کاؤس کچھ بھی مگر یہ نہ ہو کہ آنے والی حکومت کے لئے عذاب کر جائے کاروز صاحب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لوکل ایکانومی جو آپ کی ہے اس کی بائیونسی کا کوئی پروپلم نہیں ہے مگر یہی جو آپ نے بات کی ہاں پر پیرلل ایکانومی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے متوازی معیشت ہماری بہت زیادہ ہے اس ملک کی جب بھی ریسیپی ایکنومک ریسیپی ہوگی وہ نیو کلاسیکل ایکانومیسٹ نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ کو ایک ہی ریسیپی ہے آپ کی وہ ریسیپی ہے لو انٹرس ریٹ اور کنٹرول پیریٹی آپ کے انٹرس ریٹ جتنے بھی لوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر میں آج کی مادر لو انٹرس ریٹ پر انٹرس ریٹ پر انٹرس ریٹ تو کم کرے نا سر 40% کی انٹرس ریٹ سے کیسے کام منی کرے دیکھیں اس وقت تو کاسٹ پوش انٹرس ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ تو ہے ہی نہیں وہ آٹومیٹکلی ہوگی اور دنیا میں آپ دیکھیں گے ابھی دیکھیں پوری دنیا جو بھی آپ دیکھیں گے نیگٹیو انٹرس ریٹ پر آپریٹ کر رہی ہے ہمارے پڑوسیاں آپریٹ کر رہے ہیں کہ میرے عوام کے لئے جو پاکستان بنایا ہے کیا میں اس کو چھوڑ دوں کیا میرے انڈسٹرلسٹ یا جو میرے محنت کشئر کیا ان کو میں چھوڑ دوں کیا یہ میں صرف کیا ایک ہی سیکٹر لیکن یہ پھر یہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کیسے ہوگا جب آئی ایم ایپ کی چھتری نہیں ہوگی سر آپ یہ بھی دیکھیں آئی ایم ایپ کی چھتری میں ہمارے پاس کچھ قدغنیں بھی ہوتی ہیں تو پھر قدغنیں بھی میرا خیال ہے ہم اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں اتنا تو نہیں ہے نا کہ دار صاحب جتنے کانفیڈنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان کی کانفیڈنٹ کا لیول کیا اور میں جانتا ہوں کہ وہ جب کہہ رہے ہیں یہ اس مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ تھوڑا بات میں آپ کو جو میں جانتا ہوں دار صاحب کو اس مرتبہ جو دار صاحب کو ایگرمنٹ ملا انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا یہ نیگوشیٹ 2019 کا تھا آپ نے جو آپ کے جو سوورین کمیٹمنٹ ہے آپ پڑھ لیں میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فینننشل پولیسیز 2019 کا پھر 2021 کا جو شوکر ترین صاحب نے اور رضا باکر صاحب نے کیا تھا پھر آخری جو مرتضہ سید صاحب ایکٹنگ گورنر سے اور مفتہ اسمائیل صاحب نے کیا تھا ان کے رہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں you have to survive دیکھیں یا تو آپ آئے میں پروگرام میں جائیں اور جو بھی آپ کے consequences اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے تو then you have your own recipe to deal بہت بہت شکریہ دینا شفاقت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے کاروبار میشت اور پھر پاکستان میں خاص طور پر جو سب سے بڑا اس وقت سکوپ ہے جو فیوچر ہے آئی ٹی ٹکنالوجی ان تمام پہ اس وقت بہت برا اثر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی مجوہات ہیں law and order situation کی وجہ سے internet services ڈاؤن کر دی گئی ہیں آج اس کا چار روز ہو گئے ہیں بے پناہ پریشانی ہے بے پناہ لوگوں کو تکلیف ہے اور یقینا یہ وہ معاملہ ہے جس پہ فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ مجموعی طور پہ حالات جو ہیں سڑکوں پہ معمول پر ہیں اور اس وقت خاص طور پہ آج اس میں بڑی بہتری آئی ہے اور اس کا بہت شدید نفسان ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سوا فیٹ اب گھر ہر اینگل سے پورفیکٹ جی ایف زی بہترین پہ یقین ہوا چاہے زندگی کا ہو یا موت مضبوطی اور گھرپ دونوں کی ضروری اور یہ دیتا ہے پیتھٹ آئیز لیولی اور بک کے نشیب و فراز میں عزمت رفتہ کی داستہ ہے اس زمین کا نئے چہروں سے تعروف ہوا ہے یہ رستے یہ زمین آباد ہیں ایسے ہی پہاڑ حوصلے والے لہور کی عزمت کے رکھ والے اس خطے کو مواقعوں کا جہاں بنائیں گے پاکستان کے پہلے سینچل بزنس ڈسٹرک کا آغاز اور سے شروع ہونے کے بعد پورے پنجاب میں سی بی ڈی رنگ بھرے گا اس خواب the spirit of opportunity سی بی ڈی پنجاب پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیریس کا نقشہ ملک ریاض خواب نے پیش کر دیا ہے آئی لاب بیریہ ٹاون بیریہ میں ہر طرح کی فیسلیٹی ہر طرح کی برینڈ آویلیبل ہے ریسٹورنٹ آئی لاب بیریہ ٹاون یہاں پہ جگہ جگہ پاس ملائے ہوئے ہیں یہاں پہ پیسہ مائنڈ ہے بچوں کے لیے کوئی فکر نہیں ہے بچے کھیلتے ہیں آئی لاب بیریہ ٹاون بیریہ ٹاون بیریہ ٹاون کاراتھی نے مجھے ڈانسنگ پانٹین پہ اتنا بھیترین موقع دیا کہ میں اپنا کام کر سکوں آئی لاب بیریہ ٹاون آئی لاب بیریہ ٹاون آئی لاب بیریہ ٹاون آئی لاب بیریہ ٹاون آپ کے پاس سیکیورٹی آویلیبل ہوتی ہے جو کہ کسی دوسری سوسائیٹی میں اس طرح کا انتظام نہیں دیکھا گیا بیریہ ٹاون انٹرنیشنل ہاؤسپیٹل انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کرتا ہے لیٹس مشینری سے ایکوپٹ ہے ہم لوگوں کو سوسائیٹی سے باہر نہیں جانا پڑتا آئی لاب بیریہ ٹاون اور ملک ریاض صاحب کو میں ایک خیال جاتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کے انہوں نے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے بھی ایک ایسا غبردست انوائرمنٹ کی کہ ان کو یہ فیل ہو کہ وہ جیسے پاکستان میں نہیں بلکہ جب بیریہ ٹاون کو دیکھتا ہوں اور میری بھی ایک دلی خواہش ہے کہ میں بھی اپنا یہاں پہ ایک پیسفلی انوائرمنٹ میں خوبصورت سا گھر بنا ہوں I love بیریہ ٹاون پاکستان It's more than a fun سنکرب گروپ کا ڈائمنڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید گلبرگ اسلام آباد قدم رکھئے خوشیوں کی سرزمین پر یاد رکھئے یہ خواب نہیں ہے یہ ہے گلبرگ اسلام آباد رابطہ کیجئے سٹار مارکٹنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کچھ میں آ جو آئے گا تو جر بھاگے گا سنجنٹا کا ایلیسٹل نیو جو دے سفید مکھی پر بہترین کنٹرول اور پودے کے اندر جسپ ہو کے نئے آنے مالے پتوں کو بھی بچائے دوست کیڑوں کو محفوظ رکھے اور کباز کی قوالٹی بڑھائے ایلیسٹل نیو اب سفید مکھی کا ڈرم بھاگے گا بجلی کے بل سے اب کون گھب رہے سپرویشن ٹیکنالوجی سے بنا پاک فان انورٹر آپ کے قیمتی پیسے بچائے اور بجلی کا بل پہلے سے کہیں کام آئے پاک فان It's more than a fun سب سے بہتر قیمت دیو فار اب آپ اور آپ کے بچے میری طرح بقائدگی کے ساتھ انگلیش انٹی لائز شیمپو استعمال کریں سر ناک ہو جائیں ہیلڈی ہو جائیں نیا لکس اس میں ہے ساکھ بیوٹی انٹریڈینٹس اب آپ کو ملے جان سا روشن چہرہ یہ کیوں گھ جایا جب چاند یہاں ہے تو روشن کی خیال سکتے ہیں لکس The Court Group of Companies کی جانب سے پیش ہے نیشنل سٹیڈیم سے صرف پانچ منٹ کی جائف پر گلاچی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں واقع The Court Heights ایسا شاندار رہائشی پروجیکٹ جہاں آپ کے خواب پائیں تابیر ہر آسائش آپ کی پہنچ میں شہر کے خوبصورت مناظر کے لیے ٹیرسز سوپر مارکٹ وزیٹرز کے لیے دو سو سے زائد ریزرڈ کا پاکے معلومات کے لیے 021-111-777-666 پاکستان میں سب سے زیادہ پیدوار اور جھاڑ دینے والا سن کرپ گروپ کا ڈائمنڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید ٹیورا فوم کا پرائس چیلنج سب سے زیادہ خوبیہ سب سے بہتر قیمت ٹیورا فوم گلبرگ اسلام آباد ایک مکمل دنیا بارانک اور آباد کھولیے خوش قسمتی کا دروازہ رابطہ کیجئے سٹار مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ اب گھر ہر اینگل سے پورفیکٹ جی ایف سی بہترین پہ یقین مشکل وقت کبھی ایک سے نہیں رہتا آئیں مل کر حالات کا مقاملہ کریں اپنے وطن کو سواریں جو ثقافت اور خوبصورتی میں بے مثال ہے موسیقی موسیقی دل ہوتا ہے جہاں میں باس جان سے جیسے برسے رحمت کے زمین کے آسمان سے دیکھنے نکلا یہ دھرتی میں ارمان سے نکلے جو تیر وہ واپس آتے نہ کمان سے اب آئے مشکل کوئی بھی ہمیں رکنا نہیں اور بولے کوئی کچھ بھی ہمیں جھکنا نہیں وقت جتنا میرے مشکل یہ گزار لو یاد رکھو تم اور ہم ہیں پاکستان سے بارہ مائی سہت عامہ کی دنیا میں ایک خاص دن ہے کیونکہ بہن الرقوامی سطح پر اس دن ہم انٹرنیشن نیرسز ڈے بناتے ہیں پاکستان میں بھی اس کا خاص احتمام کیا جاتا ہے میں علی جلیل ڈی بران ایم ڈی اب کی ٹیم کے ساتھ تمام پاکستانی نیرسز کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگوں کی صحت کا ذریعہ بنتی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اس دن کو دھوم دھام سے بنائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگلے سالوں میں بھی اپنی نیرسز کمیونٹی ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے بران کی طرف سے انٹرنیشنل نیرسز ڈے مبارک پاکستان میں ایک طرح بدترین سیاسی مہازارہی جاری ہے تو دوسری جانے پہلے سے مقدوش ترین معاشی حالات حکومتی اقدامات کی وجہ سے مزید حالات خراب ہو رہے ہیں چاہے اس میں حکومت کا خصور ہو یا پی ٹی آئی کا تین دوست قبل عمران قان کی گرفتاری کے بعد سے ملک بھر میں لائن آرڈر سیچویشن کی وجہ سے موبائل انٹرنیٹ سرویسز بند ہیں جس سے اب تک تیرہ عرب پیسے زائد تر نقصان ہو چکا ہے اس کے باوجود آٹ پی ٹی اے نے موبائل انٹرنیٹ سرویسز کو تاہک پسامنی موطل رکھنے کا اعلان کر دیا ایمنسٹری انٹرنیشنل اس بندش کو انسانی حقوق کی خلاورزی اور آزادی ازار رائے پر قدغن قرار دے رہا ہے حکومتی اقدام کی نتیجے میں ملک بھر میں ٹیلیکوام انڈسٹری، سوشل میڈیا پریٹ فارمز فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب تک رسائی بند ہے جس سے آن لائن بزنسز، تعلیم کے ساتھ ساتھ جبکہ جیس کیش اور ایزی پیسہ جیسے ڈیجیٹل والیٹس اور پوائنٹ آف سیل کی ٹرانزیکشنز میں پچاس فیصد کمی آئی ہے ترجمان ٹیلیکوام انڈسٹری کے مطابق انٹرنیٹ سرویسز کی محتلی سے صرف تین روز میں ٹیلیکوام سیکٹر کو دو ارب چھیالیس کروڑ روپے کا نفصال ہوا جبکہ آل پاکستان سوفویر ایکسپورٹ اسنسیشن کا کہنا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو دس ارب روپے کا نفصال ہو چکا ہے اس کے ساتھ حکومت کو ٹیکس کی مد میں ایک ارب سے زائد کا نفصال ہو چکا ہے حکومت کو موبائل براڈ بینڈ خدمات سے یومیہ ساڑھے اٹھائیس کروڑ روپے کا ٹیکس ریونیو حاصل ہوتا ہے جو کہ یقیداً پچھل چار روز سے بند ہے بھارت نے امن عام معاملات میں انٹرنیٹ بند کرنے کی روایٹ ڈالی اور دوہزار انیس میں بھارت نے جب مخموضہ کشمیل کی خصوصی حیثیت ختم کی تو مہینوں میں انٹرنیٹ سرویسز کو موتل کر دیا تھا تین سال قبل ریاست پنجاب میں کسالوں کے مظاہروں کے دوران بھی مہینوں انٹرنیٹ سرویسز بند رہی تھی اور پچھلے ہفتے بھی بھارتی ریاست منیپور میں نسلی قیاء جب فصدات ہوئے وہاں پر بھی انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئی تھی آج لاہور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ سرویسز کی موتلی اور سوشن میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی پر فابندی کے خلاف کیس میں عدالت نے وفاقی حکومت اور پی ٹی اے کو بائیس مہین کو طلب کر لیا ہے اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے زہیب خان شہرمن پاکستان سوفیر اسوسیائشن بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ بتائیے گا کیا اس وقت سٹیٹس ہے اور یقینی طور پہ یہ جو موبائل ڈیٹا کنیکٹیوٹی ہے موبائل کنیکٹیوٹی ہے یہ بڑی کرٹیکل ہے لیکن بہرحال فکسٹ جو انٹرنیٹ سرویسز ہیں وہ تو چل رہی ہیں تو آپ لوگ پارشلی ڈسٹراب ہیں اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت شکریہ نہیں جی سر پارشلی ڈسٹراب تو نہیں ہے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے برینڈ پاکستان کا ہو رہا ہے پاشا نے پی اے سی بی کے ساتھ مل کے پچھلے دو تین سال میں انٹرنیشنل بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ایفرٹس کی ہیں ڈیفرنٹ ممالک کے اندر گئے ہیں کہ اپنا پاکستان کا ایک امیج آئی ٹی کا بیلڈ کرنے کے لیے از ایٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان اب اگر ان کو یہ ہمارے فورنر جو کسٹمرز ہیں انویسٹرز ہیں جن کی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تھرو آئی ٹی کمپنیز تھرو فری لانسرز یا تھرو کال سینٹرز تو ان کو ایک مسٹرسٹ کی ایک سیچویشن میں ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک برینڈ امیج ہے اور پھر دوسرا آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں جب کوویڈ ہوا تو ہماری پاکستان میں ورک فرام ہوم کا کلچر نہیں تھا اس کے بعد وہ کلچر آیا 3G 4G وائ فائ ڈیوائسز دیں اب بہت سارے لوگ جس طرح دو دن تین دن پہلے جب یہ انٹرنیٹ بند ہوا تو لوگوں نے گھر سے کام کرنے کی کوشش کی لیکن جب وہ راوٹرز ہی نہیں چل رہے وہ کنیکٹیوٹی نہیں آ رہی تو وہ کس طریقے سے فری لانسرز یا آئی ٹی کمپنیز کام کریں گی اور دوسرا جب 3G 4G کا ہمارا اور فائبر کا ڈیٹا آپس میں بیلنس ہوا ہوا ہے جب وہ 3G 4G کا سارا ڈیٹا فائبر پہ آ گیا ہے تو آج وہ ہمارے فائبر کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہ بھی کافی ڈسٹرپشن ہے جس کی وجہ سے وائس صحیح سے نہیں ہو پا رہی اپ لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو یہ فنڈامنٹلی ایمپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے آئی ٹی بزنس پہ اور آئی ٹی ایکسپورٹ پہ تو اس کا ایک جانب یہ ہے آپ نے فرمایا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے دوسری جانب ہے سال کے طور پر ملک میں لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اور یہ وہ صورتحال ہے جس پہ کہ بہت ہی سیرے لائن آرڈر کے مسائل ہیں اور پھر یہ کہ یہ ہماری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا میسیوز بہت ہوتا ہے بیوز بہت ہوتا ہے کیسے پھر اس لئے کو کیسے ایڈریس کریں کامان خان صاحب دیکھیں آہ دیرز نو ڈاؤن کہ جب وینڈ کمس تو نیشنل سیکیورٹی تو اس پہ تو ظاہر ہے جو اگنامات ہیں وہ جو ہو رہے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے بٹ پی ٹی اے کو اپنے پاس کچھ ایسی سوفیر ایمپلیمنٹیشن کرنی ہوں گی جیسے فار ایگزائمپل ابھی میں ایک ائرلائن سے آیا پاکستان تو ان کے پاس واتس ایپ پہ میسیف ٹیکس کر پا رہا تھا کوئی ویڈیو یا ایمیج اپلوڈ یا سینڈ نہیں کر پا رہا تھا اس قسم کے بہت سارے سلوشن دنیا بھر میں موجود ہیں پاکستان میں بھی ایمپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایٹ لیس یہ سلوشن کریں یا پھر ہم اپنے فری لانسرز آئیٹی انڈسٹری سوفیر کمپنیز کو وائٹ لس کرنے پرمنٹلی کیونکہ ایسا پالیسی ہم اگر یہ ایمپلیمنٹیشن کریں گے تو خدا نہ خاصتہ اگر یہ کبھی دوبارہ ہوتا ہے تو اس پہ ظاہر ہے ہماری انڈسٹری وائٹ لس رہے گی کیونکہ یہ ون آف دا ایسنشل سروس ہے ہماری آئیٹی انڈسٹری کے لیے اور آئیٹی ایکسپورٹ کے لیے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کو اس اکنومیکل کرائسس سے بچا سکتا ہے اب اس میں بہرحال لوگ کچھ نہ کچھ طور نکالتے ہیں جیسے کہ جن کو رکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا میسیوز نہ کر سکے ہیں وہ تو جب کر رہے ہیں وہ تو وی پی این لگا کے وہ کر رہے ہیں ساری دنیا میں لا انفورسمنٹ سے اس کو رکنا مشکل ہوتا ہے یہ صحیح ہے نا سر وی پی این کی بھی وائٹ لسننگ کی رسٹرکشن تھرو پی ٹی اے ہوتی ہے اس کے اندر بھی ان کا ایک پروسس ہے کافی ساری چیزیں اتنی حسانی سے نہیں چلتی بڑ یو آر رائٹ کہ دیکھیں آپ ہم کچھ بھی یہاں رکاوٹیں ڈالیں کوئی نہ کوئی توڑ کوئی نہ کوئی سلوشن دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس چیز کے تو ظاہر ہے ایسا پالیسی ہمیں میرے خیال سے چلنا چاہیے کہ ایک سٹرک پالیسی ہو کہ جو ہمارے آپ دیکھیں کہ ہم فائبر آپٹکس تو سارے بڑے شہروں کے اندر تو موجود ہے اور اس سے ایکسٹینڈڈ شہروں میں بھی ہے لیکن فری لانسر تو اس وقت کہیں سے بھی بیٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے ان کے گھروں میں پاور بیک اپس نہیں ہوتے جنرنیٹر نہیں ہوتے آفیسز میں موجود ہوتے تو ان کے پاس سٹکس ہوتی ہیں 3G 4G کی آپ دیکھیں کتنا بڑا طبقہ اس وقت تین چار دن ہو چکے وہ متاثر ہے اور اگر ہم بلکہ میں آپ کو بتاؤں دو تین کمپنیز نے مجھے بتایا کہ لوگوں کے کانٹریکٹ کینسل ہونا شروع ہو چکے اس کا مطلب یہ کہ جس طرح فائیور یا اس قسم کے فری لانسر پلیٹ فارم پر یہ میسج جا رہے ہیں تو ہم دنیا میں ایک اپنا ایسا ایمیج بیلڈ کر رہے ہیں کہ جو ملک ہمارے ایک سکسیسفل گروت کی طرف ہے آئی ٹی ایسپورٹ کی ہو سکتا ہے آگے یقینا یہ کوئی آلٹرنٹ نہیں ہے نہ یہ کہ اس کا کوئی پرمننٹ میں وہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ اگر یہ جو فائیور آپٹک ہماری کلیکٹیوٹی ہے اس کو بھی لانگ ٹیم کے طریقے سے پھیلایا جائے اس کو بہت کنوینیٹ کر دیا جائے اس کو تھوڑا سہل کر دیا جائے تھوڑا ایکنومکل کر دیا جائے ایک پیرلل سسٹم تو ہمیں بنانا پڑے گا شاید سر دیکھیں وہ پیرلل بڑھے اور میرے خاصے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے منسٹری آف آئی ٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے اس کی ایکسپنشن پہ بٹ 3G 4G کا انٹرنیٹ روکنا اس وقت کریم کے ایمپلائی سفر کر رہے ہیں لوگوں کے وہ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے آپ کے بائیکیا یا فوڈ ہیلنگ جتنے بچارے ان کی تو تنکھائیں ہی ڈیلیوری پہ ہوتی ہے فوڈ پارڈا کی ان کو تو پر ڈیلیوری پیسے ملتے ہیں ان کا کیا ہوگا پھر یقینا یہ ایک بہت بڑا کرائسز ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دینام زہیب خان ہمارے ساتھ ہیں شیمن پاکستان سوفوئر ایکسپورٹ اسوسیئیشن بہت بہت شکریہ کبر سے بہت ایک اس دورہ نوش ہڈ لائیں جی دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی ساتھ واپس آئیں گے دن بھر سنائی دیتا ہے ایک شو جو دعویٰ کرتا ہے خبر ہونے کا چار سو دکھائی دیتا ہے ایک حجور جو سکرینوں پر بکتا ہے دھرہ دھر ریکنگ نیوز کے اس ہنگامے میں گم ہو جاتی ہے عبام کی آبارس کیا ہے اصل سچ کیا ہے اہم حقائق یہ آپ کو صرف ہم بتاتے ہیں کیونکہ ہم ہیں دنیا خبر کے دنیا پارلے 24 کے گولرین بیوٹی کریم سکن ہو کلیر اور فیر دے آپ کی سکن کو کل گلو ایرے دے ایرے دیویر سس دھ سے پنہ دن میں بینہ کسی سائد ایتکس کے دے آپ کو فیر اور کلیر سکن پارلے 24 کے گولرین بیوٹی کریم ویدہ انٹیلیجن ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسا فلیکسیبل ایکسٹیری ریملچن جو موسم کے ہر اتار چڑھاؤں میں دیواروں پہ پینٹ کو رکھے برکرا ڈائمن پینٹ پاکستان's نمبر وان پینٹ بزنس پروپوزل کیا لے کر آگئی میں آپ کے پاس آپ تو میریج پروپوزل ہی لے کر آگئے ایم اینڈیپینڈنٹ گل اور ہاں سورنے کا شوق بھی نہیں ہے مجھے مجھے سورنے سے زیادہ نکھرنا پسند ہے آپ کا فومیلا کریم سے آپ کا نکھار کہیں مانت نہ پڑ جائے تب ہی تو ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے نکھار کو اور بھی بیدہ نین حلدی اور تلزی کی ایکسٹرا پاور کساب ونسے ایکسٹرا گلو لائٹننگ کریم دنیا نیوز گلوک کے لیے تاو ون کیا ہے نین حلدی اور تلزی کی ایکسٹرا پاور کساب دنیا نیوز ہیڈلائنز کے لیے تاو ون کیا ہے اسلام آباد میں سرنگر ہائیوے پشاور موڑ کے قریب فائرنگ کی آوازیں سیکٹر جی ٹین جی ایلیون اور جی تھرٹین میں بھی گولیوں کی تڑھڑا ہٹ عمران خان کی عدالت سے روانگی مؤخر پی ٹی آئی ٹریمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات عمران خان کو بڑا ریلیف پی ٹی آئی چیرمن ملک بھر میں درج کسی بھی مقدمے میں پیر تک گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم الکادر ٹرسٹ کیس میں دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت منظور اور عمران خان کو ریلیف پر شدید رد عمل پی ٹی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان احتجاج پر امن ہوگا کسی نے توڑ پھوڑ کی تو وہ پی ٹی آئی والے ہوں گے مولانا فضل الرحمان کی گھر اجبر از کیا آپ کا نکھار کھو گیا ہے نہیں صرف چھپا ہے ڈیڈ سکن سیلز کے نیچے نیا پونز برائیڈ بیوٹی فیس واش اس کا سپورٹ ریڈکشن فارمیلا ڈیڈ سکن سیلز کو کلیر کریں اور نئی سیلز کو اُبھاریں تاکہ آپ کا نکھار سام چلکے پونز برائیڈ بیوٹی فیس واش پائیں سپورٹلس سکن ہر دن کیا ہوا سکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا بیٹھو یہ دیکھو تمہارے بال انہیں کھیچو مڑوڑو تنگ کرو انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہے تم بھی تو مضبوط ہو نا ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط جر سے مضبوط لائف بوئی شیمپو کا ملک پروٹین اور آلو ویرا فوملہ بنائے اس کے بالوں کو مضبوط اور اب لائف بوئی شیمپو لائے نیا ڈبل پتہ صرف دس روپے میں لائف بوئی شیمپو تم مضبوط ہو اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں فائک محمود ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا نیوز ایشٹی ہر گھر پورا ہوتا ہے اچھے عادتوں سے جیسے ہلتھی کھانے کی عادت اسی لیے یورپین ٹیکنالوجی سبھا نے ڈالنز ریفریجیریٹرز کی نیچر لک ٹیکنالوجی رکھے فروٹس اور ویجٹیبلز نیچرلی فریش پورے بیس دن تک کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے یورپین ٹیکنالوجی سبھا نے ڈالنز ریفریجیریٹرز کی نیچر لک ٹیکنالوجی رکھے فروٹس اور ویجٹیبلز فریش پورے بیس دن تک کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے ہائی کھائی کچھ گا دیماؤس موریناگا ریسیل سینٹر جاپان کا تیار کردہ موریناگا بی ایف گروہ 3 جو گروہ برین دیویلومنٹ اور ایمیونٹی بوست کرنے میں مدد کرے اب مجھے ملا ایک کمپلیٹ سیلوشن موریناگا بی ایف گروہ 3 کمپلیٹ نیوٹریشن کمپلیٹ لام ایکونومی اور بگ سیونگ پیک میں بھی دستیاب ہے The Court Heights کلاچی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں واقع نیشنل سٹیڈیم سے صرف پانچ منٹ کی جائیف پر سوپر مارکٹ ویزیٹرز کے لیے دو سو سے زائد ریزرڈ کا پاکے مزید معلومات کے لیے جی ایف سی کے ای سی ڈی سین ویٹر فین پجلی کی بچت زیادہ اور بلکم جی ایف سی بہترین پہ یقین اسلام آمد ہائی کورٹنس سابق مزیراعظم عمران خان کی القادر ٹرسکیس اور لاہور کی حدود پہ تین مقدمات پہ اموری اور حفاظتی زمانتے منظور کر لی ہیں عدالت کے دو مختلف ڈیویجن بینچنس نے تحریری احکامات جاری کیے ہیں کہ نو مئی کے بعد عمران خان کے خلاف کوئی خفیہ یا نیا مقدمہ درد ہوا تو اس میں بھی سترہ مہی تک انہیں گرفتان نہ کیا جائے عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ایم پیو کے تحت نظر بندی یا جس مقدمے کا علم نہ ہو اس میں بھی پیٹتا کہ عمران خان کو گرفتان نہ کیا جائے تحریری فیصلے میں عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ عمران خان کو کسی طرح حراسہ نہ کیا جائے آج عدالت نے یہ بھی حکم دیا سیکیورٹی فراہم کرے دوسری جانے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے پیٹ سے سپریم کورٹ کے سامنے تیرہ جماعتوں کے اتجازی مظاہروں دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے خلاف یہ اتجاز ہوگا اور اس کی باقیادہ تحریک کا اعلان کیا ہے اتفاق سے پیر کو ہی چیف جسس عمرتہ مندیال کی سربراہی میں جسس عجاز الہسین جسس منیب وقتر پنجاب اور قبر پختون خواب انتخابات سے متعلق الیشن کمیشن کی نظر سانی کی درقوات پر سبات کریں گے اور قدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ توہین عدالت کے تناظر میں عدالت سخت احکامات جاری کر سکتی ہے آج ملک سیاسی و عدالتی منظر نامے کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا جہاں جسس میاں گل حسن اور اگزیب اور جسس محترمہ سمن رفت امتیاز نے عمران خان کی القادر عساق نے دیگر تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواستوں کی سمات کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرس کیس کی سمات شروع ہی تو قبرہ عدالت میں عمران خان کی حق برنا نہیں لگے جس پر ججز نے اظہار برہمی کی وہ عدالت سے اٹھ گئے سمات میں جمعے کی نماز کا وقفہ کر دیا گیا وقفہ کے بعد سمات سے قبل ایڈوکٹ جنرل اسلام آباد جہانگی جدون اور پی ٹی آئی کے وکیل سیفر رحمان کی دربیان تلق کرامی ہوئی اس موقع پہ عمران خان قبرہ عدالت میں کھڑے ہو گئے اور حاضرین سے کہا کہ تمام لوگ پر آمن رہیں اور عدالت کے احترام خیال لکھیں یہاں تا عدالت میں میریے سے غیر اس میں گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ میری زمانت بہت ضروری ہے میں باہر رہوں گا تو عوام کو کنٹرول کروں گا ایک سوال پر انہوں کا کہنا تھا مجھے کل کوئی عدالتی ریف نہیں ملا بلکہ مجھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ سے انلائک ادھر پولیٹیکل لیڈرز آپ کو ریلیف دیا گیا سو آپ اس پر کیا کہیں گے اس میں ریلیف میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوں میرے پاس کوئی ان کے پاس ایک جواز گیتا مجھے پکڑنے کا مجھے ایب ڈکٹ کیا گیا ہے اور جا کے وہاں پھر پہلی دفعہ مجھے وارنٹ دکھائی جاتا ہے جب مجھے جین میں لے جاتے یہ تو جنگل کے قانون میں ہوتا یعنی کدھر ہے گئی پولیس کدھر گیا قانون یہاں تو ایک جنگل کا قانون ہے بلکہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ یہاں تو ایک مارشل آڈ ڈکلیر ہو گیا اس موقع پر اپنے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتا ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو وہی رد میں لائے گا میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ایسی صورت حل پیدا ہو بعد میں سواد کے دوران فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد بینچ نے عمران خان کے دو ہفتوں کے لیے اموری زمانت منظور کی اور نیپ کو عمران خان کی گرفتاری صورت دیا جسٹس گل حسن اور اگزیب نے نیپ روسیکیوٹر سے کہا کہ آئندہ سواد پر ہم دلائل سن کر زمانت منظور یا خارج کرنے کا فیصلہ کریں گے آئندہ سواد پر آپ مکمل تیاری کر کے آئیے گا دلچس بات یہ ہے کہ آج عمران خان اپنی زمانت کی درخواستوں پر فیصلے سنائے جانے کے بعد تحریری آرڈر ملنے تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نہیں نکلے زمانتی مچھل کے جمع کرانے کے باوجود آخری اطلاع تانے تک وہ عدالت میں ہی موجود ہیں گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ عمران خان کی زمانت ہوئے ہوئے تقریباً ڈھائی گھنٹے ہو گئے مگر اس وقت بھی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہی موجود ہے باہر انتظامات مکمل نہیں ہو رہے اور اس سلسلے میں کافی کنفیوزن پائے جاتا ہے عمران خان کو لاہور جانا ہے قافلے کی صورت میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ جانتے ہیں اور اس کے لئے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر موجود ہے مارے سینئر کارسپارڈر محمد عمران بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے عمران خان کو نکلنے میں کتنی دیر ہے یا نکلنے والے ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت سابق وزیراعظم عمران خان کی زمانت کا جو تحریری فیصلہ ہے اس کو بھی آئے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن عمران خان کو سیکیورٹی کلیرنس نہیں دی جا رہی ابھی کچھ دیر پہلے ڈی اے جی سیکیورٹی حسن بخاری کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے اور بعد میں پھر آئی جی اسلام آباد بھی اس ملاقات میں شامل ہو گئے تھے اور عمران خان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے لئے روٹ کلیرنس کا بندوبست جلد جلد کیا جا رہا ہے اس میٹنگ میں جو عمران خان کے وکیل ہیں بریسٹر سلمان صفتر وہ بھی موجود تھے عمران خان خاصا غصے میں نظر آئے جب تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی تاخیر ہو گئی تھی تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پندرہ سے بیس منٹ میں روٹ کلیر نہیں ہوتا تو پھر میں اگلا آلٹی میٹم دوں گا اچھا اب بظاہر یہ لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ جو مومنٹس ہیں کہ شاید اور خود آئی جی نے جا کے ان کو پرسنلی اس بات کی یقینہ نہیں کرائی ہے کہ روٹ کلیرنس ہو رہی ہے کیا حالات ہیں ویسے پی ٹی آئی کارکنان وغیرہ یہاں سے لے کے آگے تک کیا کیفیت ہے سر سیری نگر ہائیوے کے آس پاس پی ٹی آئی کے کارکنان کی خاصی تعداد موجود ہے کیونکہ آج عمران خان سے اظہار یک جہتی کے لیے پی ٹی آئی نے پراپر کال دے رکھی تھی جیسے ہی وہاں پر کارکنان جمع ہونا شروع ہوئے تو شیلنگ بھی ہوئی ہے اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف تقریباً پانچ سو میٹر کے ایریا میں کوئی بھی کارکن موجود نہیں ہے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر جتنے پی ٹی آئی لائر ونگ کے ارکان ہیں وہ موجود ہیں تو یہ اب یہ قافلہ یہاں سے آج پوری رات یا کبسکان انگلے چار پانچ گھنٹے موٹروے سے دہور جائے گا یہ راستہ تیہ کیا جائے گا اور پولیس کی بھاری جمعیت جو ہے ان کے ساتھ چلے گی بلکل ایسا ہی ہے عمران خان نے خود اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی پر اظہار اتمنان کیا ہے اور انہوں نے ڈی آئی جی سیکیورٹی حسن بخاری سے یہ کہا ہے کہ یہاں سے ہم آپ کی گاڑیوں میں روانہ ہوں گے جیسے ہی موٹروے سے آگے جانا ہوگا تو وہاں پر ہم اپنی گاڑیوں میں شفت ہو جائیں گے جو عمران خان کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی اور ان کی اپنی گاڑیاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکی ہیں لیکن یہاں سے وہ اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں ہی روانہ ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی لاہور کے لیے روانگی اب کسی بھی لہمیں ہونے جا رہی ہے آج بہرحال عدالتی دن تھا اور آج کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام تھا جہاں دو بینچز نے عمران خان کو بڑا ریلیف دیا کل عمران خان کو ریلیف ملا تا سپریم کورٹ پاکستان سے اس کی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم حکومت میں شامل جماعتیں بہت تنقید کر رہی ہیں پیر کو اس حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنے دے گی مظاہرے کرے گی شدید اعتجاج ہوگا یہ دن بہت اہم ہوگا کیونکہ چودہ مای کی جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کی تھی لاہور کے الیکشنز ہونے کے حوالے سے زمنی انتخابات کرارے کے لیے وہ گزر چکی ہے الیکشن نہیں ہوئے ہیں لاہور کے اور کی پی کی کے اور اس پر بھی خیال یہ ہے کہ شاید رد عمل آسکتا ہے اب اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے دعوت دیا ہے پاکستان کے بہت ہی معزز سابق جیوریسٹر نامور آئین و قانوندان محترم جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جل جلے چکے ہیں اور صدھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بہت بہت شکریہ جسٹس اب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں کیا کوئی غیر معمولی بات ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو زیر سماعت مقدمات تھے اس میں بھی ان کو زمانت دی اور پھر جو دوسرے مقدمات جہاں پہ موجود ہیں اس میں بھی زمانت دی مگر آگے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابند کیا کہ آئندہ بھی اور ایک تاریخ مقرر کی ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بھی درج ہو کوئی قفیہ مقدمہ ہو کوئی ایم پیو ہو مران خال کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یہ جو ایڈوانس پروٹیکٹیو بیل تھی یہ کیا غیر معمولی معاملہ ہے نہیں نہیں بلکل غیر معمولی نہیں ہے جو کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس تناظر میں اسی قسم پر آرڈرز پاس ہوتے ہیں اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ بیٹش دور سے لے کر کے اور آج تک کبھی کسی ایک شخص پر ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ مقدمات ایک ہی وقت جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے تو یہ ما شاء اللہ جس وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹر آرڈری ٹائمز ہیں اور اس میں یقیناً عدالتوں کو انصاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور ایک بات میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو بیل کا ریلیف ہے زمانت کا ریلیف ہے وہ ایک ایک چیوز پرسن کا رائٹ ہے یہ کوئی مہربائی نہیں ہوتی عدالتوں کی جب تک کہ آپ کنوک نہ ہو جائیں اس وقت تک تو ان حالات میں بیل دینا اور پوٹیٹی بیل دینا اور اس بات کو انٹیسپیٹ کرنا کہ تمام جو پوچیڈنگز پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو نریفائی کرنے کے لیے نئے مقدمات جو ہیں کھڑے کیا جا سکتے ہیں ایم پیو کے ماتحہ بندے پوریس کیا جا سکتا ہے تو ان تمام پوسیبرٹیز کو سامنے رکھ کر کہ اس طرح کے کمپیینسی وارڈرز پاس ہوتے ہیں یہ کوئی اب نورمل بات نہیں ہے جسا صاحب یہ آج اسلاعباد ہائی کورٹ کی آپ نے فرمایا کل سپریم کورٹ پہ اسلام عمران خان کو طلب کیا تھا ان کی گرفتاری ہوئی تھی اسلاعباد ہائی کورٹ سے ان کے ایک زیر سماعت تفتیش کے حوالے سے جو نیب میں ہو رہی ہے اور پھر عمران خان کو وہاں سے چھوڑا گیا اور پھر ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور پھر بینچ نے کہا کہ آپ ان کو پولیس کی یعنی کہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں رکھیں اور ان کو ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس پر منتقل کر دیا ان سے کہا کہ ان کو اپنے مہمانوں کو بدو کرنے کی اجازت ہو یہ پورا جو معاملہ ہوا اس پر ابھی بڑی تنخید ہو رہی ہے حکومت کی جماعتوں کے جانب سے اس میں آپ کو کوئی تنخید کا پہلو نظر آتا ہے دیکھیں کامان صاحب بات اصل میں جو کہ ہوئی ہے کہ عمران خان کا اریسٹ کیسا ہوا نورملی تو یہ کاروائی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن وارنٹ آف اریسٹ ایگزیٹوٹ کرنا ہو زبان پارک میں یا عمران کو اریسٹ کرنا ہو اور وہاں پر صحابہ ہائی کورٹ کی پرمیسز کی سینٹیٹی کو بائیولیٹ کیا جا نورملی تو یعنی سیشن کورٹ میں بھی ان کے اہاتے سے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا بلڈنگ میں تو دور کی بات ہے اب ایک ہائی کورٹ کی پرمیسز میں رینجرز کے لوگ جائیں پیرا ملٹری فورسز کے لوگ جائیں کھڑکی کو توڑیں وہاں سے جا کر کہ عمران خان کو ایسے اریسٹ کیا جائے جیسے وہ کوئی ایسپانڈر ہے جیسے وہ کوئی ٹیررڈسٹ ہے اور اس کے بعد میں پھر پورا ملک جو ہے اس میں آپ لگ جائے آپ یہ خیال فرمائیے گا کہ عمران کی حکومت کو جو ڈسلوٹ کیا گیا ہے کہا گیا تھا وہ کسی الیکٹرل پروسیس کے ذریعے سے نہیں کیا گیا تھا وہ وہاں کی جو مجورٹی تھی اس کو مانورٹی میں تبدیل کیا گیا ان ٹیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے ہوا لیکن بہرات کو ہوا اور عمران کا اُسٹر ہوا اور اس وقت جو عدالتوں نے کاروائی کی اس نحاباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ راتوں کو انہوں نے عدالت لگائی اور پھر جو نئی حکومت ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا دیپٹی سپیکر کی جو روڈنگ تھی اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا وہ ٹھیک سیٹ ایسائیڈ کیا غلط نہیں کیا لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد میں پھر جو پنجاب اسیمبلی ڈیزولف ہوئی یا پرنٹیر کی اسیمبلی ڈیزولف ہوئی اس میں نوے دن گزر گئے آج تک الیکشن نہیں ہوا سپریم کورٹ نے ایک ڈیڑھ بھی دے دی چودہ مئی کی ڈیڑھ بھی دے دی وہ بھی گزر جائے گی تو یہ اتنا سیریس پر گراؤنڈ اور اس میں اس نویت سے ایک ایسے آدمی کو آپ عرص کریں جس کے مطابق بورس مسجد یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت ہیوجلی پاپولر ہے اور اگر الیکشن ہو جائیں کل تو وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو جائے تو ان حالات کے اندر یہ سارا کچھ بلکل نارمل ہے اس میں کوئی چیز اب نارمل نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جید جسٹس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کوٹ ٹو سی او اسی طریقے سے اثر من اللہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی ایکسٹر آرڈنری ڈیڈیف ہے یہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹر آرڈنری ڈیڈیف نہیں تھی یہ ایک ٹوٹلی اللیگل اور انلاؤفل آرڈر تھا اسنان آباد ہائی کورٹ کا جو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا سپریم کورٹ نے نہایت سمجھداری سے اپنے آپ بیل نہیں دی اپنے آپ انٹرفیئر نہیں کیا بلکہ واپس کیس کو وہاں پر پھیج دیا کہ وہاں پر جا کر کے فیصلہ ہوگا یہ سارا کچھ بلکل نارمل ہے اس میں کوئی چیز اب نارمل نہیں ہے دو باتیں جاتے میں نے آپ سے اچھ کیا کہ چیف جسٹس کو گوٹ ٹو سی او کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے نارملی جب روک ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ کوک تو پیزائیڈ کر رہے ہوں تو آپ نہیں کرتے ایسی باتیں ادھر میں نے اللہ نے جو یہ کہا کہ یہ ایکسٹاورنری حقیف ہے اور ہم آپ کو کوکش دے رہے ہیں جو پہلے نہیں دیا یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کچھ اس نارواد ہائی کورٹ لکوا اور جو کچھ کی اس کے بعد پورے ملک نے دیکھا یہ بالکل کوئی ایکسٹاورنری بات نہیں تھی بلکل اورنری بات تھی بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً رد عمل تو ہوا لیکن اس رد عمل میں جس طرح سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہ کسی صورت سے بھی قابل قبول عمل نہیں ہے وہ انتہائی مضمت کا تمام معاملہ ہے اور ایسے باقیات اس سے پہلے پاکستان میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئے سیاسی طور پر رد عمل ضرور آیا ہے شاید اس سے بھی کہیں زیادہ شرید آیا ہو محترمہ بنظیم بھٹو کی شہادت کے بعد جو رد عمل تھا یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن فوجی تنصیبات پر حملہ اور اس انداز سے حملہ اور اس طریقے کا حملہ اور اس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کرنا اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ ہی کسی صورت سے قابل قبول عمل ہا اس کے لئے نہ ہی لے اب نکلے گا اب نکلے گا موسیقی 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 گکلہ اندر نارے لگا رہے ہیں پاگل ہیں ہلو ہلو یہ راست اکھو گئے ہاں ہاں یہ پہلے میں آئی تھی گئی جن ایک سار یہاں کے پچھو گئی رینجز کو اس نے پہلی اٹبا دیا تھا ہاں جی ساملیکم ساملیکم والکسام یہاں سر میں دیکھتا ہوں قدیر ہے قدیر یہاں سے نکل گیا میں میں دیکھتا ہوں چکر کو آدل بھائی آدل بھائی اسے پہلے میں دیکھتا ہوں پہلے میں دیکھتا ہوں اسے پہلے میں دیکھتا ہوں ایساں دیکھتا ہوں آدل بھائی ایساں آدل بھائی ایساں 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 ڈیلیشان کیا ہوا؟ 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 ترجمة نانسي قنقر موسیقا 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 چلی پیسے کر رہے ہیں چلی پیسے کر رہے ہیں مجھے دے دو چھوڑ دو نیچے ہاتھ کر دو چھوڑ دو بھائی ہمارا فریم نہیں بن سکتا ہمارا فریم دراف کرتا ہے میں لٹریلی بتاؤں چلے جی اپنی سٹارٹ چلے جی چلے جی مائک اوپر کر لیں چلیں آپ خاموشی کر لیں پہلے دیئے ہیں آپ واپس لے رہے ہیں یہ پیچھے سے پیچھے سے یہ چھپ کرنا بھائی جب آپ بس کرو ہلو میٹھے ٹاک کر رہے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب آج صبح سے ہی ان کی پیشی تھی کل سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو حراست تھی اور جو اریسٹ تھی نیب کی اس کو ان لیگل اور ان ویلڈ اور ان کانسٹیوشنل ڈیکلیر کیا اور کل سے خان صاحب صرف پولیس کی سیف کسٹڈی میں تھے اور آج ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں آج انہوں نے بائیو میٹرکس کے اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نیب کے مقدمے میں اپنی بیل حاصل کی نیب کی بیل حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور مقدمے میں اپنی ڈائریکٹ ہائی کورٹ بیل فائل کی اور ساتھی ساتھ میں میاں گولیسن اورنگ زیب صاحب کے پاس اونریبل جیج آف اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کانسٹیوشنل پٹیشن ڈالی گئی کہ خان صاحب کو تمام مقدمات میں بیل لینے کے باوجود اپریہنشن ہے کہ نو تاریخ کے بعد سے لے کر آج دن تک گزشتہ تین دنوں میں جتنے بھی مقدمات پاکستان میں ریجسٹر ہوئے ہیں اس میں وہ کسی بھی طرح ملوث یا ایز ملزم تصور نہیں کیا جا سکتے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں اس وقت موجود تھے اور وہ پولیس کسٹڈی سپریم کورٹ نے ان لیگل اور ان ویلٹ قرار دے دی تو گولیسن اورنگ زیب صاحب نے اپنے ایک جامعہ آرڈر میں ان کو مکمل پروٹیکشن دی اس کے کچھ ہی دیر کے بعد دیویجنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس تاریخ جانگیری صاحب کی کورٹ میں اور مسٹر جسٹس ارباب صاحب کی کورٹ میں دوبارہ لاہور میں درج ہونے والے تین مقدمات کی پروٹیکٹیو زمانتیں لیتے ہوئے انہوں نے فائیف سکسٹی ون سی آر پی سی انہیرنٹ پاورز آف ہائی کورٹ میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو پورے پاکستان میں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی سٹرکٹ ہدایت کیے چاہے وہ ایم پی اوی ہو یا وہ کوئی بھی اور پرچا ہو کوئی بھی ایسا مقدمہ ہو جو ان کے علم میں نہ ہو اور انہیں ہدایت دیئے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو منڈے یعنی پندرہ مائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ وہ پیش ہوں گے اور اس سے پہلے ان کو کسی بھی مقدمے میں پیش جو گرفتار نہ کیا جائے یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت دس بج کے چالیس منٹ ہیں اور یہ ریلیف خان صاحب کو جو گرانٹ ہوئی تین مختلف بینچز سے تین مختلف ججز سے یہ ریلیف ان کو شام چھ بجے سے گرانٹ ہوئی ہوئی ہے مگر ساڑھے دس بجے تک ان کو ہائی کورٹ کی پریمیسس کے اندر ہی رہا رہنے دیا گیا اور کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی گئی اس کی کیا وجہ ہے یہ پولیس محکمہ ہی اس کی ایکسپلینیشن دے سکتا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے ان کو ایک مکمل پروٹیکشن اور تمام مقدمات میں ان کو زمانتے دینے کے بعد ان کی گرفتاری کسی بھی مقدمے میں کرنے سے جب روک دی تو اس کے بعد ان کو لوہور کیوں نہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا پولیس نے رات ساڑھے دس بجے تک فائنلی آپ سے پندرہ منٹ پہلے عمران خان صاحب اسلام آباد پریمیسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے پولیس کے ہمرا پولیس کی جو ہے وہ نگرانی میں اور پولیس کی پروائیڈ کردہ سیکیورٹی میں کیونکہ ان کی اپنی کارز یہاں پر نہیں آسکیں اور میں ضرور کہوں گا پولیس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے سو پولیس کو ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ لاہور کی طرف موٹروے سے لاہور کی طرف وہ اپنی رہائش زمان پاک کی طرف وہ گامزن ہیں ان کو نکلے ہوئے تقریبا پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ تین ساڑھے تین گھنٹے میں لاہور اپنی رہائش پر پہنچ جائیں گے آج ایک ہسٹورک دے کہ عمران خان صاحب کو پولیس کی محلہ فیڈے پولیس کے الٹیریئر موٹف کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں رونما ہونے والے واقعات جو بڑے انفورچنٹ واقعات ہیں کہ ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ عدالتوں پر حملے ہوں وہ حملہ ہوا اور ان کو عدالت کی تحویل سے عدالت کی کسٹڈی سے جہاں وہ جسٹس سیکھ کرنے آئے بھی تھے ایکسس ٹو جسٹس وز ڈینائیڈ یہ آنڈیبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کل یہ ابزرف کیا اور سپریم کورٹ نے ان کو آج مکمل پروٹیکشن کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپورٹ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو آئی جی اسلام آباد کے سپورٹ کیا جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیف لیں عمران خان صاحب کو لاہور پچائیں بتائیے گا کہ اندر جب عمران خان صاحب موجود تھے آپ بھی اس کمرہ عدالت میں موجود تھے کیا گیرنٹیز فرام کی گئی سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کی دیکھیں یہ آئی جی اسلام آباد خود آ کر وہ ملے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے اور حسن صاحب جو ہیں وہ خود ان کو اسکوٹ کر کے آل دو بے لاہور لے کر جائیں گے یہ مکمل ذمہ داری اسلام آباد پولیس کی ہے ان کو یہاں سے لے کر سیف پیسج دیتے ہوئے ان کو لاہور ان کی رہائش کا پہ لے جانا مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ دس بچ کے چالیس منٹ تک ممکن نہیں رہا اور وہ یہاں پر ڈیٹین رہے اور پولیس کی طرف دیکھتے رہے کہ وہ کس وقت یہ سیکیورٹی پروائٹ کریں گے اور کس وقت وہ یہاں سے باہر نکلیں گے نہ اس وقت کھانے کو اندر کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا نہ واش رومز کا ایکسس تھا بارال یہ انہیومین ٹریٹمنٹ تو چلا آ رہا ہے اب امید کی جاتی ہے کہ وہ جلد اپنے گھر پہنچ جائیں گے تینکیو بیری مچ سکتے ہیں میرے کو سر våra پہنچ جائیںகھوں گے یہ jáمید ہے آپ کو یہ دیں ہم stacked کی ہاتھ ہوں ہم ہوسکتے ہیں ہمارکریوں کاؤک ہوتیں ہم نے یہ شہر بنوسو کیاہ یا موسیقی 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 بلکل اسی جگہ پہ وہ مقدمات ہیں ان کی سب سے بڑی تعداد جناب نواز شریف کی حکومتوں میں رہی ہے موسیقی کسی حکومت کا ذکر نہیں کہا آپ نے کہا کسی کے خلاف نہیں بنے تو یہ بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ فضول مقدمات فالتو مقدمات نہیں بننے چاہیے اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے ہاں اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی غلط کام کیا غلط چیز کی اس کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے لیکن کسی کو اور نظام کا لادلہ بنا دینا اور خاص طور پر عدالت کا لادلہ بنا دینا یہ بناسب رویہ نہیں ہے یہ فرمائیے گا قیرہ صاحب پیر کو جو یہ فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ سپریم کورٹ کا گھراو کرے گی دھرنا دے گی سپریم کورٹ کے خلاف بھرپور اتجاج کرے گی پیپلز پارٹی شامل ہے اس میں میں نے پہلے عرض کیا پی ڈی ایم میں ہم شامل نہیں ہیں حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کا ایسا ہے نہیں آچھا تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ جو دھرنا دیے جائے گا جو اتجاج ہوگا اس میں شامل نہیں ہوں گے نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ جو فیصلہ حکومت کرے گی اگر پی ڈی ایم کے فیصلہ کو حکومت اون کر لیتی ہے تو بالکل ہم بھی شامل ہوں گے لیکن پی ڈی ایم کے فیصلہ کے ہم پابان نہیں ہیں آچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت شکایت صرف چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے یا سپریم کورٹ سے ہے کامران صاحب ہمیں ان جج ساہبان سے ہے جن کا رویہ اس وقت پارلیمان میں بھی میڈیا میں بھی پاکستان کی باروں کے اندر بار کانسلز کے اندر بھی اور خود سپریم کورٹ کے اندر اس وقت قابل بحث ہے لیکن چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو اتراز بڑا واضح اب تو اتراز ہے کر آنگے باتیں چلی گئی نا اب تو خان صاحب کی اپنی فٹیز بھی ہے کہ ادھر رابطے کرو اب تو جائج صاحب کی اپنے رویہ بھی ہیں آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے کامران اس ملک کے اندر بہت سارے لیڈر گرفتار ہوئے ان کے ہائی کورٹوں میں ان کو زمانتیں ملیجی سپریم کورٹ میں جا کے اپیلیں ہوتی ہیں بلکل حق ہے سپریم کورٹ کا کوئی ایک نظیر بتا دیجئے کہ اپیل کے اندر آپ نے وہاں سے اس بندے کو بلایا ہو پورے لال اشکر کے ساتھ اور پھر عدالت نے کہا ہو کہ جناب ایک ملزم کو بڑا بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے اور آپ کو آپ کے 23% لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک پلیزنٹلیز ہیں جو ایک چینج ہو رہی ہے اور پھر چاند منٹوں میں ان کو رلیف دے دیا گیا ہو کوئی مسار ہے مجھے بتا دیجئے بسط بسط اعترام یہ رلیف جو ہے یہ تین رکنی بینچ نے دیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے اور اس میں جو ابزرویشن کومنٹس ساری چیزیں وہ طرف موزز جسٹس اثر من اللہ کے سامنے آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس عبران خان ایک پرٹ رک جائیے نا بینچ کے ممبران نے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ جو سوالات اٹھائے آپ کے علم میں ہیں نا آپ کے میڈیا نے رپورٹ کیے اور پھر ان کو کس نے روکا کس نے کہا کہ ادھر بحثہ لے کے جائیے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے جب جسٹس اہبان پوچھ رہے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر اعتراض ہوتا تو وہ فیصلے میں آ جاتا نہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے میڈیا نے وہ رپورٹ کیا آپ کے علم میں ہے نا ابھی تو صرف فیصلے